اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انني هدانی ربی لا سرات مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنيفة وما كان من المشركین قل ان سلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین وقال لو تعالی والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا آملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ لذیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل رقضتا من لسانی افقہو قولی اللہمارنالحق حقم ورزقنا اتباقو وارنالباطل باطلن ورزقنا اشتنابا اما بعد محترم جناب لیاقت بلوش صاحب سیکریٹی جنرلل جماعت سلامی پاکستان محترم حافظ ادریس صاحب نائب امیر جماعت سلامی پاکستان میزبان اجتماع محترم میاں مخصود احمد صاحب امیر جماعت سلامی صوبہ پنجاب محترم عبدالواس صاحب قیم جماعت سلامی صوبہ کے پی کے خیبر پختونخوا قیم سوبہ نائب امرہ سوبہ امرہ ازلا دیگر ذمہ داران جماعت میرے قابل احترام اراکین جماعت اور امیدواران جماعت بظاہر یہ چند ہزار لوگوں کا اجتماع ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کے یہ چند ہزار لوگ سارے پنجاب کا ہی نہیں سارے پاکستان کا مستقبل ہیں اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ چند ہزار لوگ پنجاب اور پاکستان کا مستقبل کیسے بنیں گے یہاں تو وہ پارٹیاں ہیں جس میں کسی نے سوا کروڑ ووٹ لیے کسی نے اسی لاکھ ووٹ لیے کسی نے تیس پہتیس لاکھ ووٹ لیے کسی نے بیس پچیس لاکھ ووٹ لیے تو لاکھوں اور کروڑ ووٹ لینے والی پارٹیوں کی موجودگی میں یہ چند ہزار ارکان یہ پاکستان اور پنجاب کا مستقبل کیسے ہیں واقعہ یہ ہے یہ جو آج کا دن ہے یہ خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ لاکھوں اور کروڑ ووٹ لینے والے سب ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کرپشن کے لوٹ مار کے پاکستان کو لوٹ کر کھا جانے کے ایک کروڑ ووٹ سوہ کروڑ ووٹ اور پھر وہ کراچی جہاں ریکارڈ توڑ جلسے ہوئے جہاں واقعہ یہ ہے کہ عوام نے ریکارڈ توڑ اعتماد کا اظہار کیا اور آپ آج دیکھ رہے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے کیا فائدہ اتنے بھاری ووٹوں کا اور اتنے بھاری منڈیٹ کا کہ آج صورتحال جو کچھ ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ وہاں کا گورنر عشرت علیباد مجبور ہے اس بات پر کہ تعریف کرے نعمت اللہ خان صاحب کی کہ اصل امانت داری اور دیانت داری سے کراچی کی اگر خدمت کی ہے تو نعمت اللہ خان صاحب نے کی ہے واقعہ یہ ہے اس لیے میرے قابل احترام مزرگوں اور نوجوان دوستوں یہ جو کچھ بڑی چھوٹی پارٹیاں پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کو اگر کچھ دے سکتی ہوتی تو آج دو ہزار سولہ میں پاکستان کا بچہ بچہ مقروض نہ ہوتا بدمنی اور لاقانونیت کی یہ کیفیت نہ ہوتی صورتحال میں کچھ سوار اور صدھار ہوتا اس لیے صرف پاکستان کا ہی نہیں ساری دنیا کا مستقبل اس نسبولین سے وابستہ ہے جس نسبولین کو ان عراقین جماعت نے یا وہ امیدواران جو یہ حلف پڑھنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا نسبولین بنایا ہے یہ صرف عراقین جماعت کی زندگی کا نسبولین نہیں ہے یہ صرف جماعت کا نسبولین سارے پاکستان کا سارے پاکستان کا سارے پاکستان کا یہ سترک کی پکا ہے یہ سترک کی آواز ہے اور سترک کی آواز جل بدیر اپنے آپ کو گویا منوا لیتی ہے ایک ایسے پسمنظر میں یہ صوبے پنجاب کا اجتماع منقض ہو رہا ہے لیکن مجھے وہ کسی کا شیر یاد آتا ہے وہ جو کسی نے کہا کہ مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے واقعہ یہی ہے کہ ساری جو اس وقت پاکستان میں دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے بڑی بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیاں موجود ہیں لگتا ہے کانِ نمک ہے اور یہ جماعتِ سامی کے لوگ مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے اور یہ کیوں نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو گوا کر کے ایک حلف پڑھا ہے وہ حلف جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی پڑھا تھا وہ حلف جو ان کے پچھتر ساتھیوں نے ان کے ساتھ پڑھا تھا اور جب وہ حلف پڑھ رہے تھے تو رودازِ جماعت سامی میں موجود ہے روایات یہ ہمارے سامنے ہیں سب کی ایک خاص کیفیت تھی ایک رققت تاری تھی ایک گداز ایک خاص قسم کے کیف کیف زدہ وہ ماحول تھا وہ جب کوئی ایمان کو تعدہ کر رہے ہیں اور سب نے وہی کلمہ شہادت جو ہمارے حلف میں شامل ہے اور جب سب نے اس کلمہ شہادت کو دھورایا اشہدو اللہ الہہ اللہ لگتا تھا کوئی دل سے آواز نکل رہی ہے اندر سے آواز آ رہی ہے اور یا ایواللہ دین آمنو آمنو اس کا مزداق وہ بن رہے تھے ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس اور واقعہ یہ ہے ایمان کا جو کیف ہے ایمان کی جو لذت اور مٹھاس ہے اور یہ اس کی مٹھاس اور لذت کہ آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپک رہی تھی لیکن آج دوہزار سولہ میں اور پندرہ اور چودہ میں ہم بھی یہ حرف پڑھتے ہیں لگتا ہے الفاظ بدل گئے ہیں لگتا ہے اب کوئی اور کلمہ شہادت ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کوئی اور تھا اور اب کوئی اور ہے کوئی فرقی واقع نہیں ہوتا کوئی اثری دکھائی نہیں دیتا لگتا ہے پانی ہے جو کسی چٹان پر بہ گیا کسی سک جگہ پر بہ گیا کوئی ماحول جس کی بات میاں مخصوص صاحب فرما رہے تھے وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی کیا حلف بدل گیا ہے الفاظ بدل گئے ہیں کلمہ شہادت تبدیل ہو گیا ہے واقعہ یہ ہے کلمہ شہادت بھی وہی ہے حلف بھی وہی ہے یہ حلف تو الفاظ ہیں کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوئے الفاظ ان میں جان کون ڈالتا ہے ان میں تو خود جان نہیں ہے یہ انسان ہے جو اس میں جان ڈالتے ہیں جو رنگ بھڑتے ہیں جو الفاظ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ صرف ان الفاظ کا ہی مسئلہ نہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اس لیے میں تو آج اپنے آپ کو لگتا ہے تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں جو میں کہیں کھوسا گیا ہوں کہیں غائب ہو گیا ہوں یہ دنیا آج اسی کی تو ضرورت مند ہے انہی کی محتاج ہے اور واقعہ یہ ہے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جو آج ساری گلوبل ویلجنوہ دنیا ہمارے سامنے ہے اس ساری دنیا کے پاس چکچون ہے نتنے ایجادات ہیں بہت عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں لیکن ان کے پاس وہ نسخہ کیمیا وہ آبِ حیات وہ ان عراقینِ جماعت وہ یہ جماعتِ اسلامی آج ساری دنیا ان کی ضرورت مند اور محتاج ہے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی ذرا اپنے آپ میں جھاکنے یہ جو اس وقت گویا میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں اپنے آپ میں جھاکنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے کیا حلف پڑھا تھا اور اس حلف کی تاریخ کیا ہے اور اس حلف کی کیفیت اور لذت کیا ہے کہ جب وہ پچھتر لوگ پڑھ رہے تھے لگتا تھا کوئی ایمان کوئی تازکی کوئی لذت کوئی حلاوت اور واقعہ یہ ہے یہ جو ایمان کی حلاوت جب ملتی ہے اور ایمان کی لذت جب ملتی ہے تو بظاہر دوسروں کے سامنے آدمی آنسو بہرہ ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہرہ ہوتے ہیں لیکن وہ حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری زندگی کا وہ دن جب سب سعادہ مجھے خوشی ہوئی سب سعادہ مجھے راحت ملی سب سعادہ میں خوش تھا کون سا دن تھا وہ 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 دن تھا جب وہ سب سعادہ محروم تھے جب ان کے پاس کچھ نہ تھا اس وقت اس دن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سعادہ خوشی کا دن کوئی کہے کہ وہ تو شاید وہ دن ہو جب انہیں سربراہی ملی خلافت کے منصب پر آئے لیکن نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ وہ دن تھا جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں سے مال و اسباب طلب کیا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں اور حضرت عبق وہ اپنے گھر تشریف لے گئے گھر کا جائزہ لیا سامان کو کم پایا احساس محرومی ہوا غم یہ ہوا کہ اتنا کم سامان اللہ اور اس کے رسول نے طلب کیا ہے اور میرے پاس سامان کم ہے سوارے سامان کو اکھٹا کیا اس کی پوٹلی بنائی اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے قبول کر لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یار غار اور ان کا حال ظاہر جانتے تھے پوچھا اے بکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے گھر کا بھی کچھ خیال کیا ہے اور حضرت عبق صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام یہ ایسی دولت یہ ایسی مطا یہ ایسی دولت ہے کہ یہ اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ والذین آمنوا اشدہ بلللہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو سب سادہ شدید محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور جس سے محبت ہو اس کا تو نام ہی کافی ہوتا ہے روح کو سرو اور دل کو قرار اور روح کو اتمنان نام سے ہی پہنچ جاتا ہے حضرت وقت صدیق اللہ تعالیٰ نہ وہ اس عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں لیکن کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح بظاہر محروم ہے اور بالکل ہی ہر چیز سے فارغ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا چھوڑ دیتا ہے نہیں کچھ ہی دیر گزری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کے ابو بکر کہاں ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جبریل اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہمیشہ یہ میرے لئے آتے ہیں اور آج آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے خاص تمہارے لئے خاص تمہارے لئے بھیجا ہے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر سلام کہلوایا ہے اور حضرت وقت صدیق کے کانوں سے یہ الفاظ ٹکرائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا گریہ تاری ہو گیا جس سے عشق ہو جس سے محبت ہو جس سے تعلق ہو اس کا اگر سلام پہنچے اس نے اگر یاد کیا تو بے اختیار اور کہتے تھے خوشی کے آنسو تھے جو میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ میرے رب نے مجھے سلام کہلوایا اور پھر پوچھا کہ اے وہ بکر تمہیں سال میں خوش ہو اور راضی ہو یہ ہے ایمان اس کی لذت اس کی حلاوت بظاہر گریہ تاری تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن کہہ رہے ہیں میری زندگی کا سب سے حسین سرمایہ سب سادہ وہ دن جب سب سادہ مجھے خوشی ہوئی یہ جو ہم نے حلف پڑھے زندگی کا سرمایہ حاصل کیا کلمے کو دوبارہ سے تازہ کیا یاہیو اللہ دین آمنو آمینو اس کا مصداق بنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور لذت اس کا مزہ گویا چکھا پتہ نہیں چکھا یا نہیں چکھا اس لیے میرے قابل احترام وزرگو اور میرے عزیز نوجوان دوستو واقعہ یہ ہے کہ یہ حلف جو ہم نے اللہ رب العالمین کو گوہ کر کے پڑھا اس کو پڑھتے ہوئے نہیں اگر وہ کیفیت نہیں ہوئی تو اس کو پھر پڑھ لیا جائے کبھی تنہائی میں واقعہ پر اس اللہ کو سامنے رکھ کر اس کو ہم نے گوہ بنایا وہی تو ہمارے ساتھ ہے وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے سام ساتھ ہے نَحَنُواْقْرَبُواْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو تمہاری رگے گردن سے قریب ہیں وہ ہماری رگے گردن سے قریب وہ ہمارے دلوں کا حال ہماری اندر کی بَلِ الْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِیْرَةِ ہر نفس اپنے آپ کو خوب جانتا اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ جو حلف حالانکہ حلف جو ہم پڑھتے ہیں اپنے امیر کے سامنے ارکان کے سامنے کسی کو گواہ نہیں بناتے کہ میں امیر جماعت کو امیر صوبہ کو امیر ظلہ کو گواہ کر کے کوئی ساری اجتماعیت سے آدمی بے نیاز ہو کر رب کو اپنے صاحب نے گویا موجود پاتا ہے میں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں اور یہ اللہ کی گواہی یہ ہمارے ہر حلف کے اندر ہے چاہے وہ رکنیت کا حلف ہو چاہے وہ امارت کا حلف ہو چاہے وہ رکنیت شورا کا حلف ہو چاہے وہ ظلع امارت ہو یہ امیر جماعت سب اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتے ہیں یہ کیا جماعت ہے یہ کونسی جماعت ہے یہ حقامت دین کی جماعت ہے یہ جو ہم نے اپنا سامنے اپنا نصولین اور حاصل اجتماع لگایا ہوا ہے اللہ کی مدد کرنے والے اللہ کے ہو رہنے والے وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے چنیدہ لوگ ہو میں نے تمہیں چن لیا ہے وہ لوگ اللہ کو گھوا نہیں بنائیں گے تو اور کس کو بنائیں گے یہ تو اسی کا کام ہے اسی کے لیے اٹھے یہ کسی نہ مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کا کام تھا نہ یہ کسی اور امیر جماعت کا کام تھا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے اور ہم نے جو کہا نہنو انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار وہ اللہ جو حاضر بھی ہے جو دلوں کا حال جو ہمارے حلف اور اس پر عمل درامت کو خوب جانتا ہے ہماری تنہائیوں میں ہمارے ساتھ ہماری اجتماعیت میں ہمارے ساتھ ہر جگہ وہو اماکم این اماکنتم جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اس کو گواہ بنایا ہے اس کو کبھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کے سامنے کوئی بہانے بادی ہو سکتی ہے اس کے سامنے کوئی عذر تراشا جا سکتا ہے واقعہ یہ وہ تو بڑا رحیب ہے اور کریم ہے اور ستار و لیوب ہے کیسے کیسے پردے ہیں جو ہمارے اوپر ڈالتا ہے کہاں کہاں اس حلف کی خلاف وردے نہیں کرتا لیکن وہ وہ پھر بھی پردے ڈالتا ہے وہ پردہ پوشی کرتا ہے اور کس طرح سے پردہ پوشی کرتا ہے ہم خوب جانتے ہیں تو اس پہلو سے اس اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے ہم قرار کرتے ہیں تو اس پہلو سے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جماعت اسلامی ایک ذرا مختلف جماعت ہے یہ اللہ کی مدد کے لیے کھڑی ہونے والی جماعت ہے اور جس اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے ہم قرار کرتے ہیں کبھی کبھی لگتا یہ ہے وہ نوزو باللہ شاید رخصت پہ چلا گیا ہے وہ شاید اب نہ سمی رہا ہے نہ خبیر رہا ہے نہ علیم رہا ہے نہ قادر مطلق رہا ہے وہ شاید پہلے کبھی نوزو باللہ ہوا کرتا تھا یہ جو دوہزار سولہ ہے اور اس کا اکتوبر اور نومبر آ رہا ہے اس میں پتہ نہیں وہ اللہ تعالی واقعہ یہ ہے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی قل اننی حدانی ربی لا صراطم مستقیم ان سے کہہ دیجئے بالیقین بالیقین میرے رب نے مجھے سیدھے راستے پہ دکھایا ہے اور وہ رب وہ کہیں رخصت پہ نہیں چلا گیا واقعہ یہ وہ اپنی موجودگی کا احساس ہی نہیں ثبوت دے رہا ہے کہ تم میری مدد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو کام تو یہ میرا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے میں تو اپنا کام کر رہا ہوں میں تو اپنی چیز یہ میرا کلام قرآن حکیم یہ کس کا کلام ہے یہ رب کائنات کا کلام ہے اور آپ دیکھیں یہ دوہزار سولہ کا رمضان کا ماہ مبارک آیا وہ ظاہر بگاڑ بڑھا ہے خرابیاں بڑھی ہیں فہاشی بڑھی ہے اوریانی بڑھی ہے سیکڑو چینلز چل رہے ہیں مادیت دنیا پرستی لیکن اس میں اقل سے اگر پوچھو اگر کوئی دو چار حافظ قرآن تھے وہ بھی غائب ہو جانا چاہیے ان کو بھی بھول جانا چاہیے لیکن کیا حافظ قرآن کم ہو گئے ہیں میں شہر کراچی میں رہتا ہوں میرے بچپن میں میرے محلے کی مسجد میں حافظ نہیں ہوتا تھا اور اب اب یہ جو دو ہزار سولہ کا رمضان آیا حافظوں کی بہار تھی تراوی کی ورائٹی تھی پانچ روزہ تراوی دس روزہ تراوی پندرہ روزہ تراوی ہالوں میں تراوی بازاروں میں تراوی بے شمار خواتین حافظات ہیں یہ حفظ کیوں بڑھ گیا ہے حفظ کرنے والے کو کیا کوئی امریکی ویزا مل رہا ہے یا حفظ کرنے والے کو کوئی ایک کروڑ پہ انام مل رہا ہے پھر بھی حفظ بڑھ رہا ہے ستر لاکھ کے قریب حفاظ پاکستان میں ہیں اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں حفظ بڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی اس کی لوجک نہیں ہے کوئی ریشنیل نہیں ہے کوئی اقلی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ قرآن اسی نے نازل کیا ہے جس کو گوا کر کے ہم نے یہ حلف پڑھا ہے اس نے یہ اعلان کیا اننا ننزلنا ذکر و اننا لہو لحافظون ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن اس کو غالب آنا ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ صرف قرآن کی بات نہیں واقعہ یہ ہے نمازیں کیا کم ہو رہی ہیں مساجد کیا بند ہو رہی ہیں مساجد تو امریکہ جیسے ملک میں بھی جہاں بیس سال پہلے اگر بیس مساجد تھیں تو آج دو ہزار مساجد ہیں مساجد بڑھ رہی ہیں مساجد میں اتقاف کرنے والے بڑھ رہے ہیں میرے بچپن میں دورِ تالبِلمی میں میری مسجد میں بمشکل ایک اتقاف کرنے والا ہوتا تھا اور اب کہیں پچاس ہیں کہیں ساٹھ کہیں ڈیر سو کہیں دو سو اور پہلے ہاتھ جوڑ کر اتقاف کرائے جاتا تھا اور اب ہاتھ جوڑے جاتے ہیں جگہ نہیں ہے بہت لوگ ہو گئے ہیں کہ کیوں ہو گئے ہیں اتقاف کرنے میں کیا کوئی ٹی وی وہاں چل رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو رہا ہے قبر جتنی جگہ پہ مسجد لیکن نوجوان ہیں اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ نوجوان اتقاف کرنے والے اسی فیصد اور نوے فیصد یہ کون کر رہا ہے یہ کیا کوئی پارٹی کر رہی ہے یہ کوئی امریکہ کی سکیم ہے یہ وہ کر رہا ہے جس نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اس کو ہم نے گواہ پر کر کے حلف پڑھا ہے آپ ہر کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ خانِ کعبہ اس کے آس پاس کی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں جمع جمع ہوتل دھائے جا رہے ہیں کیوں؟ کہا جگہ کھم پڑ گئی ہے لوگ اتنے آگئے ہیں لوگ کیوں اتنے آگئے ہیں؟ کیا حج مفتقہ ہو گیا ہے؟ عمرہ فری کا ہو گیا ہے؟ یا وہاں کوئی اور کچھ شروع ہو گیا ہے؟ لیکن حج اور عمرہ کرنے والے وہ ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا بینکک بند ہو گیا ہے؟ کیا ہالی ووڈ کو تالے لگ گئے ہیں؟ لیکن یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کوئی لوجک ہے؟ اسی طرح ابھی عید قربان گزری عید قربان گزری میں تو کراچی شہر میں دیکھتا ہوں ہر آنے والے دن حالکہ پرپیگنڈا اور بظاہر دلائل قربانی کے خلاف لیکن قربانی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اونٹ کی قربانی میرے بچپن میں صرف کراچی میں ایک جگہ ہوتی تھی اور آج ہر گلی میں اونٹ کی قربانی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس سلسلے کی آخری بات میں ارز کروں یہ جو دو ہزار سولہ ہے اس میں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ خلفائر آشدین کتنے ہیں؟ ظاہرے ڈیر ہزار سال ہو گئے ہزار ہا مسلمان حکمرہ گزرے ہیں ظاہرے ڈیر ہزار سال میں اگر ایک لگایا جائے سو میں سو سال میں ایک تو ہی چودہ سو ہو گئے لیکن سو سال میں ایک کیوں؟ کوئی دو سال کوئی پانچ سال کوئی دس سال کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں ہزار ہا مسلم حکمرہ میں آپ سے پوچھوں خلفائر آشدین کتنے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کتنے ہیں؟ چار؟ یہ چار سو کیوں نہیں ہیں؟ ان کو چار ہزار ہونے چاہیے؟ یہ تو دو درجن بھی آپ کہنے کو تیار نہیں یہ آپ ایک درجن بھی کہنے کو ماننے کو تیار نہیں کہتے ہیں چار اور اگر کھینچ کے ایک اور کر لیا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پانچ یہ اتنے کم کیوں ہیں؟ اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں تو آپ ہی مجھے جواب دیں گے کہ تم خلافتِ راشدہ کوئی نہیں سمجھتے مسلم حکمرہ بہت تھے بڑے نیک حکمرہ تھے اور عادل حکمرہ تھے اور تحجد گزار بھی تھے خلافتِ راشدہ کوئی نہیں کیوں خلافتِ راشدہ نہیں؟ آپ کہیں گے خلافتِ راشدہ کا مطلب ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق حکمرانی قرآن اور سیرت کے مطابق حکمرانی گویا عقامتِ دین انہوں نے کر دیا تھا یہ دو ہزار سولہ میں بھی یہ عقامتِ دین کی منزل اتنی واضح کیوں ہیں؟ اس میں کوئی کنفیوجن نہیں اس میں کوئی بھام نہیں بڑی گرد و غبار اڑی پتہ نہیں کیا کیا پرپیگنڈ نہ ہوا لیکن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھوکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اس رب العالمین کو گوا کر کے ہم نے اقرار کیا ہے اس رب العالمین کے کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس جماعت کے سپورٹ کیا ہے وہ رب العالمین تو اپنا کام کر رہا ہے اس قرآن کوئی غلبے کی بات کرتے ہوئیں ہم کہتے ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ تو قرآن تو محفوظ تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی نمازیں اس کا روضہ اور حج اور زکاة اور اس کی قربانی اور اس کا نظام دو ہزار سولہ میں بھی یہ محفوظ اس لیے ہے کہ آج دنیا کی کیفیت وہ ہو گئی ہے کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ تو اس لیے جس اللہ رب العالمین کو گوا کر کے اقرار کیا ہے اس کو محسوس کرے اپنے دائیں اپنے بائیں نہیں وہ تو ہماری آنکھوں میں ہماری کانوں میں ہماری زبان اور اس نے خود کہا ہے کہ تم میری طرح بڑھنے کی کوشش تو کرو میں تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں تمہاری زبان بن جاتا ہوں تمہارے کان بن جاتا ہوں تم میرا کام کر رہے ہو ہم اس کی طرف کتنے ہیں اس اللہ رب العالمین کو گوا کر کے گویا ہم نے اقرار کیا ہے اور پھر وہ اللہ اسی حلف میں آگے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں خالصت اللہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا خالصت اللہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہوں اور اس ساری جہد اور کوشش اس کے میرے پیش نظر اللہ کی رضا اور فلائے اخربی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور میں خالصتا للہ یہ خالصتا للہ اللہ کے لیے حکومتی ہو جائے وزارت ہو جائے کچھ تشہیر ہو جائے کچھ تصویریں چھپنے لگیں واقعہ یہ ہے بڑا مشکل حرف پڑھا ہے خالصتا للہ خالص اللہ کے لیے وہ جو اللہ اقبال نے کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یہ حوث اپنا راستہ بناتی ہے اچھے بھلے بندے مومن اقامت دین کا کارکن اس کا اخلاص کبھی کوئی نقب لگا لیتا ہے کبھی کوئی کھڑکی کھل جاتی ہے کبھی کوئی دنیا بیچ میں آ جاتی ہے اللہ کو خالص مال چاہیے ملاوٹ شدہ لوگوں سے تو دنیا چل رہی ہے ملاوٹ شدہ لوگ یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں سب موجود ہیں یہ سب چلتا رہے گا لیکن یہ یہ کچھ مختلف لوگ ہیں خالصتا للہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہوں یہ جو ہم نے حل پڑھا ہے واقعہ یہ ہے یہ اخلاص اور ہمارا عجیب و غریب معاملہ ہے دوسرے لوگ تو کچھ کرتے رہیں ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں ان کے جلسوں میں گڑبر ہوتی رہی آپس میں کارکنان جھگڑتے رہے کھانے پہ ٹوٹ پڑے پھر بھی وہ حکومت میں آئیں گے لیکن ہمارے ہاں اگر یہ ہو واقعہ یہ ہے ہم تو کہتے ہیں برکت یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے کام اس کی نصرت اس کی برکت اس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور جب اس کی مدد آئے ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے قرآن کو یاد کیا تیرے قرآن کو سمجھا تیرے قرآن کے پیغام کو دن رات پہنچایا میرا درس لوگ سنتے تھے اور اس سے گویا مستفید ہوتے تھے تو میں نے تو سارے عالم میں گویا تیرا پیغام پہنچایا قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہے گا بے شک تُو نے یہ سب کام کیے تُو نے میرا قرآن سیکھا لوگوں تک پہنچایا مدرس تُو بن گیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لیکن یہ سب کام تُو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا مدرس ہے بڑا قاریِ قرآن ہے بڑی دور کی کوڑی کوڑی اور دور کے نکتے لاتا ہے تُو نے میرے لیے یہ نہیں کیا اور پھر حدیث میں کیا ہے مو کے بلگھسیٹ کے جہنم میں پھیک دیا جائے قاریِ قرآن یعنی دنیا میں تو بے برکتی ہوگی ہوگی آخرت میں بھی یہ کیفیت کہ مو کے بلگھسیٹ کر اور اس میں پھر ایک سخی کا تذکرہ ہے اور ایک شہید کا تذکرہ ہے اور تینوں کا انجام یہ ہے مو کے بلگھسیٹ کے جہنم میں خالصت اللہ واقعہ یہ ہے یہ میرے اور آپ پر یہ ہم یہ نہ پی ٹی آئی ہیں نہ مسلم لیگ ہیں نہ فلاں پارٹی ہیں وہ تو سب ان کا کام چل رہا ہے اور اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکیں یا ایسے نہیں کر رہے تو اس سے اللہ کا کیا بگڑ رہا ہے کوئی خلافتِ راشدہ چار کی وجہ دس ہو گئی ہیں کہ عقامتِ دین کا تصور کوئی چیز نہیں بگڑ رہی وہ چاہے ڈیڑھ کروڑ ووٹ لیں یا بیس کروڑ ووٹ لیں کوئی اللہ کی لیکن یہ اگر آ جائیں اور ان کا اخلاص اور ان کا کردار اور یہ عقامتِ دین اور ان کا تصور اعقامتِ دین کیا ہے وہ جو حضرت عورت صدیق عز اللہ تعالیٰ نے خلیفہ جب بن گئے سربراہ بن گئے ہمیں بڑی آرزو ہے بڑی تمنا ہے اختدار آ جائیں سیٹے آ جائیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عورت صدیق سربراہ وقت بن گئے لیکن اگلے دن حضرت عمر عز اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عورت صدیق عز اللہ تعالیٰ نے کاندھے پہ کپڑا اور بازار کی طرف جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابو بکر کدھر جا رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں کہ کپڑا بیچوں گا کہا بیچوں گے تو کہا بچوں کو کھلاؤں پلاؤں گا بچوں کو کپڑا بیچ کے کھلاؤں گا کہ تو تم سربراہ وقت بن گئے ہو سارا وسائل اور سارا خزانہ تمہارے قدموں میں آ گیا ہے لیکن کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی معصومیت تھی میں آپ یہ سوچیں گے کہ معصومیت تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فہم تھا کیا فہم پایا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے تو نماز پڑھنے کی کیا اللہ سے کچھ وصول کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں تو جیب خالی کرتا ہوں حج کرتا ہوں تو مشقت بھی اور جیب بھی خالی کرتا ہوں اور روضہ رکھتا ہوں تو بھوکا پیاسا رہتا ہوں اور اس کی خلافت کا کام یا ایوہ المدسر قنفانذر ورب کا فکبر یہ جو رب کو بڑا بنا دیا گیا ہے مجھے اس کی نیابت کرنی ہے تو میں اپنی جیبیں بھروں اور پیسے بھروں کماؤں اور اس سے دولت سمیٹھوں واقعہ یہ ہے میرا تو یہ تصور نہیں ہے مجھے تو یہ اپنے اور حکومت کے درمیان جو دوری لگتی ہے اس کی وجہ میں خود ہوں میرا تو تصوری یہ ہے کہ آ جاؤں میں میرا گھر بڑا ہو جائے میرا بنگلہ سمر جائے میرا کیریر میرے آگے پیچھے لوگ اللہ تعالیٰ اور حضرت عبق صدیق اور خلافت کا جو تصور اور اقامت دین واقعہ یہ ہے اس لیے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے ذریفے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ مجھے اور آپ ہی کو دیکھنا ہے اور یہ جو صوبہ پنجاب اور میاں مخصوص صاحب نے ارکان امید واران کو جمع کیا ہے ان کی خواہشی یہ اگر سمجھ جائیں اور یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہی اگر ان کی کیفیت انہی کی براہی میں نظر نہ ہو انہی میں وہ اخلاص نہ ہو انہی کے اندر وہ خلوص نہ ہو تو پھر ساری دنیا تو چلتی رہے گی امریکہ بھی چلے گا اور برطانیہ بھی چلے گا اور باقی لیکن یہ جو اقامت دین کا کارکن اس کو تو اس پہلو سے اور اقامت دین واقعہ یہ ہے کہ اقامت دین کیا گم ہو رہا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جب اقامت دین کا تصور دیا آپ رودادوں میں پڑھتے ہیں لٹریچر میں لکھا ہے کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا اور تو اور دینی پارٹیاں اور دینی رہنماں یہ کیا دین اور سیاست کو ملا دیا ہے یہ کیا سیاست بادی ہو رہی ہے لیکن مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ان کا تصوری انہوں نے یہ دیا کہ یہ دین کے بغیر جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے امریکہ میں بھی نظر آ رہی ہے برطانیہ اور سارے بنگلہ دی سب جگہ چنگیزیت موجود ہے جدا ہو دین سیاست سے تو یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جب حقامت دین کا تصور دیا تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن آج دو ہزار سولہ میں کیا مولانا مودودی کا تصور ویسا یہ جنبی ہے ابھی پاکستان میں دو ہزار تیرہ یا چودہ میں پیو ریسرچ امریکہ کا ریسرچ کا ادارہ ہے اس نے ایک سروے کرایا اور سوال کیا کیا کہا اس جدید دور میں اس ترقی دور میں اس موڈرن دور میں اس ملک میں کیا نظام ہونا چاہیے کونسا نظام چاہتے ہو تم بتائیں پاکستانیوں نے کیا جواب دیا چھاسی فیصد پاکستانیوں نے کہا ہم اس ملک میں شریعت کا نظام چاہتے ہیں وہ اکامت دین چاہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا ابھی دو ہزار سولہ میں ایک نوجوانوں کا سروے ہوا ہے چالیس سال سے کم عمر سارے پاکستان کے نوجوانوں کا سروے ہوا ان سے بھی پوچھا گیا کہ پاکستان کو کیسی ریاست ہونا چاہیے اسی فیصد نوجوانوں نے کہا پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے مولانا مودودی کا پیغام تو غالب آگیا ہے وہ ایک کسی فلسفی نے کتاب لکھی ہے اور اس نے تجیبیہ یہ کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے اکامت دین کا نظریہ پیش کیا کوئی ماننے کو تیار نہ تھا بظاہر وہ تنہا تھے لیکن آج کیا کیفیت ہے آج انہوں نے کہا ساری دنیا میں اسلامی نظام اور اکامت دین اور خلافت الہیہ اور خلافت راشدہ ساری دنیا میں اس کا ڈنکا چل رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے ابھی مولانا مودودی کے فلسفے اور پارلیمنٹ میں فاسدہ موجود ہے لیکن تبدیلی جب آتی ہے پہلے ذہن بدلتے ہیں پہلے نظریہ غالب آتا ہے پہلے لوگ خیال قبول کرتے ہیں پھر لوگ سیٹوں میں اور نیچے پھر تبدیلی آتی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اوپر کے لحاظ سے مولانا کا نظریہ غالب آ گیا ہے اور میں انتظار میں ہوں کہ کب یہ مولانا کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے واقعہ یہ ہے اس ملک کے حقیقی نمائندے یہ ملک اس کے عوام شریعت چاہتے ہیں اسلامی نظام چاہتے ہیں حقیقی نمائندے آپ ہیں حقیقی نمائندگی کرنے کا حق آپ کو ہے یہ جو غلط طریقوں سے نمائندے بن بیٹھے ہیں واقعہ یہ ہے یہ غلط نمائندگی کے نتائج ہیں جو پاکستان اور پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں اس لیے اس پورے کیے کہ بالیقین میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اس لیے میرے قابل حترام بزرگو واقعہ یہ ہے حالات جو کچھ ہیں وہ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور لگتا تھا یہ خواب مزاق تھا اور انہیں جو کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں اور مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریضا ہوگی آخر جلوہ خرشی سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے فل لگتا تھا کہ اللامہ اقبال کیا خیالی باتیں کر رہے ہوں اللامہ اقبال نہیں مولانا وعدوزی رحمت اللہ انہوں نے غالبا 1940 میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سوشلزم اور کمینزم ہے اس کو لینن گراد اور ماسکو میں ٹھکانا نہ ملے گا اور یہ لے گی لوگ کہتے تھے شاید دیوانے کی بڑھ ہے ایک اچھا خواب ہے لیکن آج 2016 میں سارے تجزیہ پڑھ لیں پیو ریسرچ یہ کہتا ہے کہ 2050 میں روح زمین پر غالب اکثریت مسلمانوں کی ہوگی کسی اور ایک کا تجزیہ ہے 2040 میں یورپ مسلمان یورپ شمار ہوگا دنیا میں سبسادہ تیزی سے پھیلتا ہوا اگر کوئی دین ہے تو یہ مسلمانوں کا دین ہے مجھے تک کا وقت ہے گویا اس کے بعد نماز ہوگی تو اس لئے آپ تسلی رکھیں اور میں بھی آخری بات عرض کر رہا ہوں اور آخری بات وہ حدیث ہے جو حضور اکرم نے فرمائی کہ یہ میرا دور ہے دور نبوت کچھ عرصے رہے گا ختم ہو جائے گا ختم ہو گیا پھر آپ نے فرمایا پھر خلافت ہوگی وہ بھی کچھ عرصے رہے گی ختم ہو جائے گی ختم ہو گئی پھر آپ نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی وہ بھی رہیں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی وہ بھی ختم ہو گئیں پھر آپ سنجھ عجیب و غریب بات فرمائی آپ نے فرمایا پھر ایک جبر کا دور ہوگا ایک سختی کا دور ہوگا بنگلہ دیش ہے آپ کے سامنے افغانستان بھی پہلے کا ترکی بھی آج کا شام بھی یعنی ایسی کیفیت آج اگر روح زمین پر خون کہیں بہ رہا ہے اور کسی کا صرف مسلمانوں کا کیوں بہ رہا ہے مسلمانوں کا کیا باقی آبادی ختم ہو گئی ہے یہ مسلمانوں کا خون بہی اس لیے رہا ہے اور سخت یہ مستقبل کا خطرہ ہے یہ وہ قرآنی انقلاب ہے جو کروٹے لے رہا ہے حرکت لے رہا ہے اور حضور اکرم نے فرمایا کہ بالاخر وہ شکنجا اور اس کی کڑیاں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی اور پھر سے روح زمین پر میرے لائے ہوئے ہدایات کے مطابق اور لائے ہوئے نظام کے مطابق دنیا کا نظام استوار ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کیا نوزو باللہ یہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی ہو نہیں سکتی اور اب تو پرائے بھی کہہ رہے ہیں اور مولانا مودودی جو خواب دیکھتے تھے آج وہ خواب بڑھ رہا ہے ہماری طرف علامہ اقبال نے جو نقشہ کھیچا تھا کہ کھولاک زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ سورج مشرق سے طلوع ہونے والا ہے اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیر آدھ بندی ہے یہ شاخ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگ ابر پیدا شاخ حاشمی سے وہ فصل نکلنے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج روح زمین پر نوجوان چاہے ترکی ہو چاہے پاکستان ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے یمن ہر جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کام کیا ہے نوجوانوں سے امت مسلمہ کو بھر دیا ہے 65 سے 67 فیصد سب جگہ نوجوان ہیں اور یہ جو کافروں کی دنیا ہے جاپان میں 70 فیصد بوڑے یورپ میں 65 فیصد بوڑے امریکہ میں 50 سے 55 فیصد بوڑے وہاں بڑھا پا گیا ہے اور یہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ اس لیے میرے قابل احترام بزرگو نوجوان دوستو یہ جو ہم نے حلف پڑھا ہے لگتا یہ تبرک تھا لگتا یہ تقدس تھا لگتا یہ چند الفاظ تھے جن کو یاد مستقبل کھڑا اس نسبولین کا انظار کر رہا ہے اقامت دین دین فطرت اور اس کے بغیر دنیا میں کوئی سکون اور کوئی چین نہیں آسکتا اسی لیے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ اگر یہ کیفیت ہم چانتے ہوں تو ہماری کیا کیفیت ہونا چاہیے ہم لوگوں کو دیکھیں آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے ہیں کراچی کے لوگوں نے تجربہ کیا بری طرح ناکام ہوا اس ملک کے لوگ تجربے کر رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے اور بچہ بچہ ان کا مقروض ہو رہا ہے نجات دہندہ کون ہے یہ نجات دہندہ ہے ان کی کیفیت کیا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ آپ کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا آپ تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے گھلا گھلا یہ حق اور سج جو آپ کے پاس ہے یہ لوگ نہیں مانے تو ہماری کیفیت خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وہ درد جگر ہم میں ہے انسانیت کی گویا ناؤ ڈوب رہی ہے انسانیت کی عزت لٹ رہی ہیں امسانیت میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور میں چین کی ناؤ سو رہا ہوں اتمنان سے میں کھانا کھاتا ہوں میرے ذہن پر اور دل پر کوئی غباری نہ آتا ہو واقعہ یہ ہے پھر قصور ان کا نہیں وہ تو چلتا رہے گا میں اور آپ اگر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر ہم نے زندگی کا سراغ پا لیا تو صرف اپنی زندگی کا سراغ نہیں ہوگا ہم اس پاکستان کی بلکہ ساری دنیا کی زندگی اس کو زندگی بخش اور شفا یہ نسخہ کیمیاں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا اس لیے میرے بہت قابل اترام نوجوانوں اور بزرگوں اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا محلہ ہمارا پڑوس اور پڑوس چالیس چالیس گھروں تک ہوتا ہے اور چالیس گھر ادھر اور چالیس چلیں دس گھر ادھر اور دس گھر ادھر ان چالیس گھروں کی میں فکر کرتا ہوں اپنے محلے کی اپنی بستی کی اپنے رشتدار کی واقعہ یہ منزل تو ہماری طرف بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے تم میری طرف چلو میں دوڑ اللہ تعالیٰ نے تو میں کہتا ہوں دوڑ نہ شروع کر دیا ہے ساری انسانیت کو لے کر وہ ہماری طرف بڑھ رہا دین فطرت اقامت دین کی طرف لیکن میں اور آپ ہی اگر اس کو نہ سمجھیں واقعہ یہ ہے مستقبل کھڑا آپ کا اور صرف آپ کا اندار کر رہا ہے وآخر دوانہ الحمدللہ موسیقی 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 بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے ان کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں ہے ان کی زندگی میں غزوہ تبو کی نہیں صرف آیا ان کی زندگی میں تو غار سور بھی ہے ان کی زندگی میں تو سور تک پہنچنے کا وہ سفر بھی ہے کہ جب ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جا رہے ہیں تو کبھی ابو بکر آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں کہا تھا میں اللہ کا مددگار ہوں کبھی آپ کے آگے آ جاتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا بات ہے کہ کبھی پیچھے آ جاتے ہیں کبھی آگے آ جاتے ہو کھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بتاؤں کہ دل کی کیا قیفیت ہے سوچتا ہوں کائنات کی سب سے قیمتی مطا آج اللہ نے میرے سپرد کی ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے چل پڑوں خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی خطرہ آئے گا تو میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ خطرہ آئے تو میں اپنے سینے پر اس کو سیلوں آپ تک دشمن کو نہ پہنچنے دوں پھر خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ جائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے دل کی عجیب قیفیت ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ اور میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ نحن وانسوارولہ کی پکار اور نحن وانسوارولہ کی آواز سننے کے لئے ضروری ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر جو میرے گھر کے افراد ہیں میں ان سے پوچھوں کیا تم اللہ کے مددگار ہو میں ان کو اللہ کا مددگار بنانے کی کوشش کروں میں ان کو اللہ کا مددگار بناوں میرے اہل وعیال ہیں میرے بیوی بچے ہیں ان کے بچے ہیں میری عزیز و اکارب ہیں میرے رشتہ دار ہیں میرے ہمسائے ہیں میرے جاننے والے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سب تک بات پہنچاؤں اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے آغاز کرو قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور جب سب کو بلائیا گیا تو اس پورے حاضرین کی مجلس میں سے بنو مطلب اور بنو حاشم میں سے کسی آدمی نے یہ نہیں کہا جب آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میرے مددگار بن جاؤ کسی نے نہیں کہا کہ مددگار بنیں گے بلکہ آپ کے چچا نے کہا تب بن لکا اداوتا لنا لہذا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ سلمہ نعوذ باللہ اس بات کے لئے تو نے ہمیں بلائیا تھا اس موقع پر صرف ایک بچہ کھڑا ہوا دس سال کا ایک بچہ اور اس نے کیا کہا اے اللہ کے رسول میں چھوٹا سا بچہ ہوں میری ٹھانگیں کامپ رہی ہیں میں بزرگوں کے سامنے زبان نہیں کھولا کرتا لیکن آج میں جواب دے رہا ہوں آپ نے جو کہا کہ کون ہے اللہ کے دین کا مددگار تو جواب دیا انا من انصار اللہ میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے احد کرتا ہوں جس جگہ آپ کا پسینہ بہے گا وہاں میرا خون بہے گا اور تاریخ نے دیکھا اور قدم قدم پر دیکھا کہ اس دفع سال کے بچے نے اس احد کو یوں لبھایا کہ تاریخ آشش کا رفتی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو جو عزت عطا فرمائی وہ یہ کہ اس کی تلوار سے کبھی اس کے مقابلے پر آنے والا بچ کر نہیں گیا ہاں وہ اللہ کا مددگار جو تھا وہ کتنا عظیم تھا ایک اس کی تلوار سے بچ گیا تھا اور کون بچ گیا تھا اور کیوں بچ گیا تھا آپ دائیان حق ہیں آپ کے اندر یہ صفات ہونی چاہیئے جرت بھی ہونی چاہیئے اور ہلم اور نرمی بھی ہونی چاہیئے اللہ کے دین کی سمجھ بھی ہونی چاہیئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیئے ایک دشمن جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا پچھاڑا اور تلوار ہاتھ میں تھی اس کے گردن کاٹنا چاہتے تھے کہ اس نے بے بسی کے عالم میں چیرہ مبارک پر تھوک دیا تو اس شیرِ خدا نے اس کو چھوڑ دیا حیران رہ گیا یہ کیا ہوا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جنگ میں تو ایسا نہیں ہوتا فرمایا ہاں جنگ میں ایسا نہیں ہوتا لیکن میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا میں اس کا مددگار ہوں میں اس کی خاطر تلوار اٹھاتا ہوں میں اس کی خاطر میدان جنگ میں اترتا ہوں میں اس کی خاطر زخم لگاتا ہوں اس کی خاطر زخم کھاتا ہوں جب تو نے میرے چیرے پر تھوک دیا تو میری ذات کے اندر میرے ذین کے اندر میرے دل کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ اس کیفیت میں اگر میں نے اس کو قتل کر دیا یہ اللہ کے راستے میں قتل نہیں ہوگا اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا اور جو چھوڑ دیا اور یہ منظر دیکھا تو خود وہ بھی پکار اٹھا مجھے بھی اسی دیر میں داخل کرو جس دیر میں تم داخل ہوئے ہو اور میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو مجھے اپنے ساتھ ملالو اور اللہ رب العالمین نے اسے بھی انصار اللہ میں شامل کر دیا میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سونپا تھا آپ کی قوم نے اس کا انکار کیا آئے نوجوان آپ کی طرف آئے کچھ لوگ آپ کی طرف لیکن بیسیت مجموعی انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں قبائل کے پاس جا کر کہا کہ لوگو میرے پاس ایک پیغام ہے کون ہے جو مجھے اپنے ہاں پناہ دے کون ہے جو میرا دستو بازو بنے تاکہ میں اللہ کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں حق ادا کر سکوں کیونکہ قریش نے تو مجھے روک دیا اس کام کے کرنے سے تو عوص کے لوگ اور خزرج کے لوگ دونوں قبیلوں کے لوگ جو یسرب کے اندر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں ہم آپ کو اپنے ہاں جگہ دیتے ہیں ہم آپ کو اپنے گھر شہر کی طرف بلاتے ہیں آپ آئیں ہمارے پاس ہم آپ کے مددگار بنیں گے خود آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہے انتم من انصاری تم میرے مددگار ہو اور وہ انصار آج کے دن تک انصار ہیں وہ انصار کہلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے سورہ حشر اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر ان کی صفات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ رشت آتا ہے ان کے اوپر دیکھئے اللہ کے مددگار کیسے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ جاتے ہیں آپ کے ہنگ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے گھر میں کئی دن سے چولا نہیں جلا آپ کو پریشان دیکھ کر انصار میں سے ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان آئے ہیں فرمایا ہاں میرے مہمان آئے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آج اپنے گھر لے جاؤں ان کو میں رات کا کھانا کھلاؤں کھانا کھلا کے پھر میں مسجد میں چھوڑ جاؤں گا تو آپ نے فرمایا ہاں لے جاؤ اب ان کو گھر لے جانے سے پہلے فوراں گھر پہنچتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام سلیم بھی جن کا نام ہے ام سلیم آن حضور کے مہمان آئے ہیں اور میں نے ان کو دعوت دی ہے وہ کہتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج گھر میں پکانے کی کوئی چیز نہیں تھی دن کو میں نے جو کھانا پکایا تھا وہ بچ گیا تھا تو میں نے سوچا رات کو کھا لیں گے بچوں کو بھی کھلا دیں گے لیکن کوئی پرواں نہیں ہے آپ ایسا کریں آپ ان مہمانوں کو لے آئیں اور میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اگر آپ اللہ کے انصار تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ مثالیں بھی سامنے رکھیں یہ مثالیں دلوں کو جیتی ہیں یہ مثالیں لوگوں کے بند کواڑ کھولتی ہیں دلوں کے بند دروازے کھولتی ہیں کہا آپ ان کو لے آئیے گا میں چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی بچوں کو بہلا پھسلا کر میں کچھ جو نے کھلا کر سلا دوں گی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ویسے موہ لاتے رہیے کچھ نہ کھائیے مہمان کھانا کھا لیں گے اور ہم کل پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا اسباب مہیا کرتا ہے ایسے ہی ہوا میاں بیوے نے کچھ نہیں کھایا بچوں نے کچھ نہیں کھایا مہمانوں نے پیٹ بر کھانا کھا لیا اگلے دن جب فجر کی نماز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے سلام پھیرا صحابہ کی طرف روح کر کے بیٹھے فرمایا ابو طلح کہاں ہیں پہلی صحب میں ہی تھے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کیا حکم ہے فرمایا ابو طلح تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہے اور اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی ہے تمہاری اس خوبی کو زندہ اور لا زوال بنانے کے لئے وَاللَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ وَاللَّذِينَ 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 یُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسْوَاصَةً وَاللَّذِينَ 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 انہوں نے کہا تھا ہم اپنے گھر پیش کرتے ہیں فرمایا جنہوں نے گھر پیش کیے تھے حق ادا کر دیا وہ اگر مشکل میں بھی ہوتے ہیں تنگی میں بھی ہوتے ہیں دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا یہ عمل اتنا پسند کیا کہ وہی نازل فرما دی میرے دوستو کہا جاتا ہے کہ میٹھی زبان یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس طرح کا کوئی سلوک کرنا لیکن صرف میٹھی زبان استعمال کرنا زبان شیری ملک گیری میٹھی زبان سے بات کرنا آپ نے لوگوں کو اپنا انصار بنانا ہے لوگ آج کدھر بھاگے چلے جا رہے ہیں راشی صاحب نے سروے جو پیش کیا جس کا وہ بالکل ٹھیک ہے لوگوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے سروے میں وہ یہی کہتے ہیں لیکن جب بیلٹ ان کے ہاتھ میں آتا ہے اس وقت وہ کسی فوش گو کسی رکس کرنے والے کسی فہاشی اور یعنی پھیلانے والے کسی بدترین قسم کے دنیا کے اندر سب سے بدترین قسم کے لوٹ مار کرنے والے اور کرپشن کرنے والے ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں ایسا ہے اس لیے ایسا ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کا انصار ابھی نہیں بنایا ابھی ہم نے ان کو دل سے قائل نہیں کیا ابھی وہ ہماری بات کے ساتھ پوری طرح سے ہم اہنگ نہیں ہوئے اور بھی مجبوری ہیں میں مانتا ہوں اور بھی مجبوری ہیں ان لوگوں کی لوگوں کو زبردستی بھی ٹھپے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے بیلٹ بکس بیسے بھی بھر دیے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکن کو جماعت اسلامی کی قیادت کو ابھی بڑا سفر طے کرنا ہے ابھی منزل کافی دور ہے ابھی بہت محنت کا طلب کام ہے لیکن حوصلے پس نہیں ہونے چاہیے بندہ مومن کبھی حوصلہ پس نہیں ہونے دیتا اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ مومن کو کبھی حوصلہ پس کرنا ہی نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کافر مایوس ہوتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں اللہ کا شکر ہے دین کا تصور ہمارا کلیر ہے سید محدودی کو اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ آج کی دور میں کھول کر بات انہیں بیان کر دی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار لگائی تھی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کے لیے انصار نے جو پہ نمونہ پیش کیا وہ اپنی جگہ گھر پیش کر دیئے لیکن مکہ کے اندر آئیے دیکھیں سیدنا بلال کی مثالیں پہلے بھی یہاں پر آئیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں تو پھر مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں گسیٹے گئے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اس نعرے اپنے اس ایمان اور اپنے اس مشن سے ہٹ گیا ہوں ہمیشہ یہ کہا احد احد ان کی زبان سے ہی نکلا اور امار کو دیکھئے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں تو کیا کیا اجزائیں پہنچائے گی حضرت خباب کو دیکھئے دہکتے انگاروں پر لٹائے گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہد کیا تھا اس کو ایک دن کے لئے بھی نہیں چھوڑا دہکتے انگاروں کے اوپر پتھر سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں محمد کا ساتھی ہوں اور مجھے اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی آر نہیں دلا سکتا میں محمد کے ساتھ رہوں گا مجھے اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے دین کے لئے ہے میں اللہ کے دین کے ساتھ ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جنت کے لئے بے قرار ہوتا ہے دوستو جنت کے لئے بے قرار ہی ہونی چاہیے اس کی تلاش کرنی چاہیے اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے فرمایا جنت خود کچھ لوگوں کے لئے بے قرار ہے اب اندادہ کریں کیا شان ہے ان لوگوں کی کیا مقام ہے ان لوگوں کا کہ مومن جنت کے لئے بے قرار ہے اور جنت خود کچھ لوگوں کے لئے بے قرار ہے اور کیوں بے قرار ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے ہو گئے ہیں فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ تم میرے ہو جاؤں میں تمہارا ہو جاؤں تم میری طرف بڑھو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو دیکھنا ہو تو بلال کو دیکھو امار کو دیکھو علی بن ابی طالب کو دیکھو جن کے لئے جنت بے قرار ہے دوستو جب اللہ کے نبی نے یہ اپیل کی تھی لوگوں سے کہ اللہ کے دین کے لئے میرے ساتھ آؤ تو خواتین آگے بڑی نوجوان آگے بڑے سرداروں نے انکار کیا ان کے گھر کے اندر اسلام داخل ہوا کوئی سردار ایسا نہیں ملتا نہ ابو جہل نہ ابو لہب نہ اطبا نہ شہبہ نہ کوئی اور دیگر نہ ابو سفیان جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے ہر ایک کا بیٹا یا بیٹی وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہجرتِ حبشا میں ان سب کے بچے ہجرت کر کے گئے تھے کوئی ایک بھی سردار ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی بیٹا بتیجہ بھانجہ بھانجی بیٹی ہجرت کر کے نہ گئی ہو یہ لوگ جو تھے اللہ کے نبی کی پکار پر لبیق کہنے والے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دین کو غالب کرنے کے لئے پرعظم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگیوں کے اندر دین کو غالب کر دیا حضرتِ عبد الرحمان بن عفر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ نہیں دیکھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی قسمت پر رشت کرتے ہیں ہم نے تو فتح دیکھی ہم نے تو دنیا کی فراخی دیکھی ہم نے تو آسائشیں دیکھی انہوں نے تو نہن و انصار اللہ کہنے کے بعد پھر دنیا کے اندر کوئی فراخی نہیں دیکھی اور فرمایا ایک دن ان کے بیٹے ابراہیم بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ نفری روزے سے تھے جب روزہ کھلنے کا وقت ہوا ہم نے دستر خان پر افتاری کا سامان رکھ دیا تشریف لائے روزہ کھولا کچھ کھایا پیا نہیں صرف روزہ کھولا ایک خجور سے روزہ کھول لیا زارو کتار رونے لگے انہوں نے کہا بھجی کیا بات ہے ان کی ہچکی بند گئی انہوں نے کہا ہمارے والد کبھی نہیں روئے تھے آج اتنا رو رہے ہیں کہا کیا بات ہے کہنے لگے مجھے مصب ابن عمیر یاد آ گیا ہے مکہ میں سب سے زیادہ ناز پر وردہ ایش و اشرت میں پلا ہوا وہ نوجوان تھا جس کی شان و شوقت دیکھنے کے قابل تھی لیکن جب اس نے کہا انا من انصار اللہ میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں یہی ہے نا مطلب لا الہ الا اللہ کا کہ میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں میں اللہ کے دین کے ساتھ ہوں اسے گھر سے نکال دیا گیا اس کے جسم پر سے کپڑے اتروا لیے گئے اس کے جوتے اتروا لیے گئے خردر کمبل میں لپٹا ہوا وہ دارِ ارکم میں آیا تھا ننگے پاؤں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور آپ نے کہا سنو لوگو اے میرے ساتھیوں سنو مصحب نے اپنی دنیا کی ساری وہ دولت اور ناز و نعمت اور عیش و عشرت کیا کی صحابہ نے ارز کیا اللہ و رسول ہوا عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا ہے کہنے لگے میں نے اس مصحب کو احد کے میدان میں دیکھا جب ہم شہدہ کو دفن کر رہے تھے اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور اس کے جسم پر اس روز بھی ایک بہت خردری چادر تھی اور اس میں جب ان کو دفن کرنے کے لیے ڈھامتے تھے تو سر ڈھامتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے پاؤں ڈھامتے تو سر ننگا ہو جاتا مصحب تو پورا کفن لے کر بھی نہ گیا دنیا سے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے لیے ساری یہ جو نعمتیں ہیں کہ دنیا کے اندر ہی میری ساری قربانیوں کا عجر تو نہیں مل گیا وہ تو اس طرح سے گیا دنیا سے اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصحب کے پاؤں پر تم لوگ ازخر گھاس کٹ کر یہاں ڈال دو اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھام چکی ہے تمہیں کیا اس بات کی فکر ہے کہ اس کے پاؤں ننگے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے مددگار بنو تو مددگار بننے والوں نے واقعی حق ادا کیا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے پکڑا گیا اور آخری وقت میں جو سوال جواب ہوئے بڑے ایمان افروز ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ انصار اللہ کہنے والے کیسے ہوتے ہیں انہیں بدر اور احد کے مقتولین کے بدلے میں پھانسی لگایا گیا اور پہلی پھانسی اسلام کی تاریخ میں یہ ہے جو حضرت خبیب کو لگائی گئی آج تک پھانسیوں کا یہ سلسلہ جو جاری ہے یہ وہی ایک سنت ہے رب العالمین کے دین کے لئے یہ قربانیاں دینے والوں کی جاری ہے اور اگر کمر الزمان اور متیور رحمان اللہ کے راستے میں آج قربان ہوئے ہیں ان کے ساتھی قربان ہوئے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھانسی گھاٹ کے پاس لائیا گیا پھانسی کا تختہ وہاں پر لگا دیا گیا اور انہیں کہا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے کہ میں مجھے تھوڑا سا موقع دو کہ میں دو رکت نفل پڑھ لوں اور جب دو رکت نفل پڑھے تو جلدی جلدی پڑھ لیے اور پھر کہا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں لمبے رکو اور لمبے سجود کیا کرتا ہوں آج میں نے مختصر نماز پڑھی ہے تم یہ نہ کہو کہ موت سے ڈر کر لمبی نماز اس نے شروع کر دی اس کے بعد کہا مجھے قبلہ رخ کر دو کہا تمہارا قبلے کے ساتھ کیا تعلق ہے انہیں جب کھڑا کیا گیا تو قبلہ سے دوسری طرف رخ کیا گیا اور کہا اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم چھوٹ جاؤ اور محمد پکڑا جائے تو کیا اہد باندھا ہے کیا اہد کیا ہے اللہ کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آقا کے پاؤں میں کانٹا چھبے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے اور جب قبلہ سے دوسری جان بچ رخ کیا تو انہیں فرمایا میں جب اللہ کے راستے میں جان قربان کر رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کس رخ پر کھڑا کرتے ہو میں کس بل پر گرتا ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے میں تو اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَإِنَمَا تُولُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اور آخر میں کیا کہا تختہ دار پر کھڑے ہو کر کہا اے مالک اے میرے مولا جس کی مدد کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا پروردگار یہاں کوئی شخص نہیں ہے جو میرا پیغام تیرے نبی تک پہنچا دے یہ سب دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں نبی کے دشمن ہیں پروردگار میری آخری خواہی ہے میرا سلام میرے حبیب تک پہنچا دے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ تیرے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو فرماتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کے سلام کا جواب آپ نے دیا فرمائے خبیب کے سلام کا جواب دیا ہے جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ تختہ دار پر اس نے مجھے سلام بھیجا ہے اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور یہ اس کا سارے کا سارا واقعہ جو ہے جبریل نے مجھے آ کر بتایا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں بات صحابہ کرام ہی کے دور تک کی نہیں ہے صحابہ کرام کے بعد بھی جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑی ہے اللہ والوں نے سروں سے کفن باندے ہیں دنیا کو ٹھکرایا ہے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے آپ ان کی کامیابیوں کو اس پیمانے سے نہ ناپیں کہ ایوان اقتدار میں کون بیٹھا تھا آپ اس پیمانے سے نہ ناپیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو اہد کیا تھا جب وقت آیا تو اس کو نبھایا تھا یا نہیں نبھایا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھئے کتنے بڑے عالم کتنے بڑے تاجر کتنے بڑے سنتکار کہ جتنے طلبہ ان کے پاس آتے ہیں وہ کہیں سے چندہ مانگ کر ان کے اخراجات پورے نہیں کرتے وہ اپنی جو ان کی دولت ہے اس دولت سے ان سب کے اخراجات پورے کرتے ہیں اللہ نے اتنی دولت دی ہے اور جب وقت کے بادشاہوں نے انہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور کرنا چاہا فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا میں کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کس مو سے جاؤں گا اگر میں اتنے علم کے باوجود تمہاری ہاں میں ہاں ملا کر تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کروں جیل میں ڈال دئیے گئے اور جیل سے جنادہ اٹھا لیکن نہیں جھکایا اور امام احمد بن حنبر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے جب انہیں فتنہ خلق قرآن اور یہ سیکولیرزم کا جو حملہ ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ زمانہ قدیم سے مغربی فلسفہ ہمارے اوپر حملہ بر ہو گیا تھا گریک فلسفہ یونانی فلسفہ مامون رشید نے اختیار کر لیا اور ان لوگوں نے اسے پٹی پڑھائی کہ اللہ خالق ہے باقی سب کچھ مخلوق ہے یہ بات اپنے جگہ ٹھیک ہے اللہ خالق ہے باقی سب مخلوق اس لئے قرآن پاک جو ہے یہ بھی مخلوق ہے اور جس طرح ہر مخلوق مٹ جاتا ہے یہ بھی مٹ جائے گا امام احمد بن حنبر سمجھ گئے کہ اس کا اصل زد کہاں پڑے گی کل کو یہ کہیں گے قرآن بھی مخلوق ہے بائبل تبدیل ہو گئی یہ قرآن بھی تبدیل شدہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو نازل ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین کو فنا نہیں اس کی صفایت کو بھی فنا نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر بادشاہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا کہاں میری بات مانو فرمایا ہاتو شیعہ من کتاب اللہ او من سنت رسول وائلہ فلا اللہ کی کتاب سے اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی دلیل لے کر آج بھی ہم حکمرانوں کو اور اپنے تمام گرد و نباہ میں پھیلے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کوئی چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو ہمارے سر جھک جائیں گے لیکن اگر تم اس کے خلاف کوئی بھی پروگرام بنا لاؤ گے کوئی بھی نظام لاؤ گے کوئی بھی نعرہ سلوگن لاؤ گے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہم نے اللہ کے ساتھ احد باندھا ہوا ہے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب سے دلیل لاؤ اللہ کے رسول کی سننے سے دلیل لاؤ ورنہ میں سر نہیں جھکاؤں گا کوڑے کھاتے رہے عالمِ ربانی اور کوڑے کھا رہے ہیں اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں اور بڑی مدد تک یہ سزائیں ان کی جاری رہیں کبھی سر نہیں جھکایا کبھی افتک نہیں کی لیکن ایک روز آسمان کی طرح دیکھا بعد میں موتسم نے اپنے دور میں ان کو رہا کیا معافی مانگی گھر بھیج دیا اور اشرفوں کے توڑے بھیجے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان اشرفوں کے توڑوں کو دیکھ کر کہنے لگے فوراں میرے گھر سے ان کو لے جاؤ میرے گھر کے اندر یہ توڑے نہ لاؤ اور جب انہوں نے اسرار کیا تو امام احمد بن حنبل نے وہ واپس تو کر دیا لیکن ان کی آنکھوں میں آن سوائے رونے لگے ان کے حلویال نے پوچھا کہ کوڑے کھا کر تو آپ کبھی نہیں روئے تھے اور یہ شرفیاں دیکھ کر رو پڑے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس راستے پر چلنے والے کوڑے کھا کر تو ثابت قدمی دکھا لیں گے لیکن توڑے دیکھ کر فسل جائیں گے اور یہ واقعہ ہے اور یہ سچی بات ہے لیکن اس تحریص اور لالچ کی منزل میں جب پہنچے تو وہاں فسل گئے امام احمد بن حنبل نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا لے جاؤ اور ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر مجھے پتا ہوگا تو بتا دوں گا علم ہوگا تو بتا دوں گا نہیں علم ہوگا تو میں کہوں گا مجھے علم نہیں ہے اور یہی علماء حق کی شان ہے جس چیز کا علم ہے آپ بتا دیتے ہیں جس چیز کا علم نہیں ہے کہتے ہیں نہیں مجھے علم نہیں ہے اس نے کہا ہاں آپ وعدہ کریں کہ اگر علم ہوگا تو آپ بتائیں گے فرمایا ہاں اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتاؤں گا اس نے پوچھا آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے لیکن آپ نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا ایک دن کوڑے مارے جا رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تھی وہ کیا بات تھی امام احمد بن حنبل نے ٹھنڈی آباری فرمایا اگر تم نے مجھ سے حد نہ لیا ہوتا تو میں کبھی یہ راز کسی کو نہ بتاتا یہ میرے سینے میں رہتا فرمایا میرے ہاتھ باندے ہوئے تھے مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے میں نے محسوس کیا میرا ازار بند ٹوٹ گیا ہے یہ پجامے کا نالہ ٹوٹ گیا ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا پجامہ نیچے گر جائے گا میں نے رب کائنات سے کہا پروردگار تیری رضا کے لئے کوڑے کھا رہا ہوں تیری کتاب مبین پہ حرف نہ آئے اس لئے کوڑے کھا رہا ہوں اور تو میرا سطر کسی کے سامنے ننگا نہ ہونے دے فرمایا ازار ٹوٹا ہوا تھا لیکن میرا پجامہ نہیں گرا میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے پجامہ نہیں گرا میں نے اس روز اللہ سے یہ فریاد کی تھی کبھی یہ نہیں کہا کہ کوڑے روک لے تیرے راستے میں کوڑے کھائے جا رہے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں ہر دور کے اندر یہ چیز رہی ہے سید مودودی نے جب یہ کہا پچھتر آدمی جو آئے جن کا تذکرہ آپ نے سنا تو انہوں نے کیا کہا تھا سید مودودی کی پکار یہی تھی من انسواری اللہ اور ان پچھتر آدمیوں نے کہا نہنو انسوار اللہ اور یہ اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے میاں تفیل محمد صاحب نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میری داڑی نہیں تھی میں نے پتلون اور کوٹ پین رکھا تھا ہیٹ سر پہ رکھا تھا اور میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تو بہت سارے دوستوں نے بہت سارے بزرگوں نے کہا دیکھو اس کی شکل صورت دیکھو آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کون میاں تفیل محمد بنے گا آپ کسی کو حقیر نہ جانے آپ ہر ایک کے پاس جائیں آپ اس کے ساتھ سامنے اپنی دعوت پیش کریں دیکھو اس کی شکل دیکھو کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے کہا دیکھو یہ داڑی ایک لمحے میں نہیں اگ سکتی یہ پتلون اور یہ میرا لباس جو ہے میرا گھر یہاں پر نہیں ہے کہ میں ابھی جاؤں اور جا کر تبدیل کرنوں اس میں بھی وقت لگے گا لیکن مجھے کچھ محلتیں تو دے دو کہتے ہیں مولانا مودودی نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے نہنو انصار اللہ کہنے والوں میں ایک کلین شیو وکیل وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور میاں تفیل محمد صاحب فرمایا کرتے تھے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر بھی انہوں نے یہ بات کہی ایک مرتبہ مجلس کے اندر بھی انہوں نے خود میرے سامنے یہ بات کہی کہ میں مولانا مودودی سے کہتا تھا مولانا اگر آپ بھی جماعت اسلامی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو خدا کی قسم میں جماعت اسلامی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ اس وقت انہوں نے بات کہی تھی جب جماعت اسلامی کو کچھ مذرگوں نے چھوڑ کر الگ اپنی جماعت قائم کرنے کی کوشش کی تھی میاں صاحب بلا شبہ اترازات کرتے تھے میاں صاحب کو بہت ساری چیزوں پر اشکالات تھے لیکن میاں صاحب نے مجھے فرمایا مجھے مجھے خود میں نے ان کی زبان سے یہ بات سنی فرمایا میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے اترازات جو ہیں وہ میں دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں لیکن سن لو میں جماعت اسلامی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں جماعت اسلامی کے امیر کی اطاعت کروں گا میں جماعت اسلامی کے اندر رہوں گا میں اپنے احد کے اوپر قائم رہوں گا اور جماعتیں بنانا کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم آج الگ ہو کر ایک جماعت بنا لو اور سمجھو کہ تمہاری جماعت چل جائے گی کوئی جماعت نہیں چلے گی میں اس جماعت کو نہیں چھوڑوں گا تو میاں تفیل محمد صاحب نے جو اللہ کی پکار پر یہ کہا تھا کہ میں بھی اللہ کے انصار میں سے ہوں تو کس طرح احد کو نبھایا اور کس طرح دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے اتراز کیا تھا ان میں سے بعض بزرگان اللہ ان کے درجات بلند فرمایا ان کے بھی بڑے اخصانات ہیں ہمارے اوپر علمی خدمات ہیں ان کی لیکن وہ تو چھوڑ گئے راستہ لیکن یہ کلین شیو نوجوان یہ ہیٹ میں ملبوس اور پتنون اور کوٹ میں ملبوس نوجوان یہ ساری زندگی اس راستے پر چلتا رہا کبھی ایک دن کے لیے بھی پیشے ہٹ کر نہیں دیکھا اور وہ ایسا شخص تھا جس کی یہ قیفیت اور جس کی یہ حالت کہ جب بٹوں کے دور میں میاں تفیل محمد صاحب یہ بات بھی انہیں لکھی بھی آیا اور خود میں نے ان کی زبان سے بھی سنی بنگلہ دیشنا منظور تحریک کے دوران میں ان کو پکڑا گیا اور ہم سب لوگ گریفتار ہوتے رہے ہیں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو گریفتار نہ ہوا ہو بار بار گریفتار ہوتے رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کبھی وہ سلوک نہیں ہوا جو اس ولی اللہ کے ساتھ ہوا انہیں جیل میں لے جا کر گالیاں دی گئیں نگی گالیاں بدماشی ان کے ساتھ کی گئی انہیں انتہائی عذیت پہنچائی گئی اور خود انہوں نے یہ بات زبانی بھی کہی اور تحریرن بھی کہی لکھی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ تھا کہار کے چلے گئے میں نے دیکھا میری اس کال کوٹشری کے اندر ایک گھڑا پڑا ہوا تھا ایک پیالا پڑا ہوا تھا میں نے اس گھڑے میں سے پانی نکال کر وضو کیا اور میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا میں نے نماز ادا کی نماز کے بعد میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو بے ساحتہ میری زبان پر آ گیا اے اللہ تو اگر ان ظالموں سے بدلہ لینا چاہے تو تو قادر ہے یا اللہ اگر تو ان سے بدلہ لے لے گا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا مجھے کیا ملے گا اس سے یا اللہ میری تو تجھ سے یہ عرض ہے کہ ان کو ہدایت دے دے ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دے دیکھئے یہ بات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم باتیں تو کرتے ہیں سنت کی لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے جب زخمی ہو کر آئے تھے تو وادی نخلہ کے اندر زخم رس رہے تھے خون بے رہا تھا ابھی زید بن حارسہ چشمے کے پانی سے زخموں کو دھو رہے تھے پٹیاں باندھ رہے تھے کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا نگران فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے یہ پہاڑوں کا نگران ہے یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے پہاڑوں کے نگران فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا بہت برا سلوک ہے طائف کے قبیلہ بن سکیف کے یہ سارے لوگ دو پہاڑوں کے درمیان بستے ہیں اگر آپ اجازت دے تو میں دونوں پہاڑوں کو یوں آپس میں ملا دوں جیسے چکی کے پارٹ آپس میں ملتے ہیں ان کو جو پیس ڈالوں جسرے چکی میں دانہ پیس آ جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رشتے زخموں کے ساتھ کیا کہا کہ اے ملک الجبال میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں عذاب اور لانت بنا کر نہیں بھیجا گیا اگر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو کوئی پرواہ نہیں ان کی نسلوں میں لوگ اٹھیں گے جو میری اس بات کو مانیں گے جھنڈے کو سر بلند کریں گے میرے دوستو یہ سنت رسول پر عمل یہ اس مرد درویش نے کیا جیل کے اندر جب ابھی تازہ تازہ زخم لگے تھے دل زخمی تھا ابھی تازہ تازہ واقعہ تھا لیکن کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تو ان سے انتقام لے گا تو مجھے کیا ملے گا تو ان کو ہدایت دے دے تو اسی بنسکیح میں سے محمد بن قاسم کا نام پوری دنیا جانتی ہے جس کے لئے آج پوری امت منتظر ہے راستے دیکھ رہی ہے وہ محمد بن قاسم میدان میں آئے گا انشاءاللہ کب آئے گا اللہ جانتا ہے وہ اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا اگر اس روز ان کو پیس دیا جاتا تو محمد بن قاسم کہاں سے آتا اللہ کے نبی کی نگاہ کہاں تک تھی میرے دوستو میرے بھائیو اللہ معاقبال نے بہت اچھی بات ایک کہی ہے میں اگر گساخی نہ ہو تو میں یہ ارز کروں کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو اس شیر کی ضرورت پڑتی ہے جو اللہ معاقبال نے بہت درد دل کے ساتھ کہا فرمایا وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے جو تو بات کرے تو لوگوں کے دلوں کو مو لینے والی بات کر اور جو تو تحریر لکھے تو ایسی تحریر لکھ کہ لوگ لوگوں کے دل دکھ نہ جائیں تیری تحریر سے کسی کا دل نہ دکھے تیری تقریر سے لوگ دور نہ ہٹیں تیری تقریر ایسی ہو کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں جماعت اسلامی کے کارکن کو آج یا ایوہ اللہ دین آمنوں کونو انسوار اللہ کا پیغام لے کر نکلنا ہے تو اس کو اس انداز میں نکلنا ہے کہ لوگوں کے دل جیتے جائیں لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائے جائے لوگوں کو جیتنا مطلوب ہے پچھاڑنا مطلوب نہیں ہے ابھی خیبر پختونخواہ کا اجتماع عام ہوا ہم سب لوگ اس میں تھے یہ سٹیج پر بیٹھوئے بیشتر لوگ اس میں گئے تھے میاں صاحب گئے تھے بلال صاحب گئے تھے دوسرے بھائی بھی گئے تھے راشد نصیم صاحب بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے عبدالباسع صاحب اور امیر سوبہ نے وہاں جو تھیم پیش کی تھی وہ تھی اور یہ جو تھیم ہے آج کی یہ اس کے ساتھ منسلک ہے یہ کٹی ہوئی نہیں ہے آپس میں یہ ایک ہی بات ہے خالق اللہ ہے مخلوق اس کی ہے زمین اس کی ہے بندے اس کے ہیں تو پھر حکومت کس کی ہونی چاہیے اللہ کی یہ تھیم تھی وہاں پر اور الحمدللہ بہت کامیاب اور بخیر و آفیت انجام کو پہنچنے والا ہمارا وہ اجتماع یادگار ہے اور آج یا ایہا اللہ نابنو کونو انصار اللہ الاالہ الخلق و الامر کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے اپنے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی اپنے قدموں کے اندر حرکت پیدا کرنے کی اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور محبت پیدا کرنے کی جہاں رخنے پیدا ہو جائیں جہاں شیطان آ کر دلوں میں وسر سے ڈال دے بھائی کو بھائی سے کٹ دے تو وہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی میرے دوستو میرے عزیزو میرے بزرگو ہم نے اللہ کے ساتھ احد باندھا ہے اور اس احد پر ہم آخر دم تک انشاءاللہ قائم رہنے کا احد آج بھی کرتے ہیں اور میں آپ سے یہ احد لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظم نے بڑے مشورے کے بعد بڑی مشاورت کے بعد جو ایک بہتی پر مغز آپ کو پیغام دیا ہے قرآن کی روشنی میں دیا ہے قرآن کی زبان میں دیا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب کے اندر مردنی ہے پنجاب کے اندر مایوسی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ کی اس احد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو اپنا مددگار بنانے کے لیے پرعظم ہیں اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشش کریں گے اپنی جد و جہد اللہ کے دین کی خاطر جاری رکھیں گے دلوں کے اندر اگر کوئی محل ہے اللہ کی خاطر اس کو اپنے دلوں سے نکال دیجئے اللہ رب العالمین اس دل کو اور اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جس نے اللہ کی خاطر اپنے دل سے کسی بھائی کے لیے جو محل کچھ اہل تھی وہ نکال دی میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ کافلہ تو حق کا کافلہ ہے یہ کافلہ تو ایسا کافلہ ہے کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبہ سفر کر کے اور غلامی کی زنجیروں سے نکل کر کے ازادی حاصل کی اور اسلام کی گود میں آئے تو ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو صحابہ نے کہا سلمان وہ ایران کے رہنے والے تھے عرب نہیں تھے سلمان ہمارے آبا اوجداد کا جو نصب ہوتا ہے وہ ہم کو یاد ہوتا ہے فلان ابنے فلان ابنے فلان ابنے تو تم نے کبھی اپنا نصب بیان نہیں کیا ہمارے سامنے اپنے اب حضرت سلمان ایک بڑے معزز خاندان سے تھے ان کا والد بہت بڑا اپنے علاقے کا بہت بڑا آدمی تھا سردار تھا دل میں اللہ تعالی نے اسلام کی محبت ڈالی گھر سے نکلے اور لوگوں نے کافلوں نے پکڑ کر بیچ ڈالا غلام بن گئے اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آ کر دیکھا جس شخص نے انہیں رہنمائی دی تھی شام کے علاقے میں اس نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا نبی آ چکا ہے اور وہ خجروں والے علاقے کی طرف اپنے شہر کو چھوڑ کر جائے گا ہجرت کرے گا تو کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مجھے خجروں والے شہر مدینہ میں کوئی لے جائے یسرب میں لے جائے انہیں یسرب میں لاکر فروخت کیا گیا ایک یہودی کے پاس فروخت کیے گئے اور وہاں کہتے ہیں میں آن حضور کی مجلس میں گیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو صفات بیان کی تھی میں نے دیکھا کہ وہ صفات موجود ہیں تو میں نے کلمہ پڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلمان ہوں میں ایران سے آیا ہوں اس طرح میں غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے بکتے بکاتے یہاں پہنچا ہوں فلان یہودی کا غلام آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اس کے ساتھ جا کر مقاتبت کرو اور پوچھو کہ تمہیں کس بات کے عبض اور کس شرط پر وہ چھوڑ آزادی دے گا پانچ اوکیا چاندی دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا آزاد کر دوں گا آئے آن حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ اس نے یہ بات کہی ہے آپ نے فرمایا سلمان کے باست کے لیے اس یہودی کے باغ میں کون پودے لگائے گا تو انصار کا ہر جوان کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں پانچ پودے لگاؤں گا میں دس پودے لگاؤں گا اسی روز اس کے باغ میں سو پودے لگ گئے صحابہ نے آکر چاندی اس وقت نہیں ہے لیکن اسی روز حضرتِ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریعہ سے واپس آئے اور مالِ غنیمت جو آیا اس میں پانچ اوکیا چاندی بھی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان اللہ نے تیرا انتظام کر دیا لو یہ پانچ اوکیا چاندی ہے جاؤ جا کر یہودی کو دو اور تم آزاد ہو کر آجاؤ حضرتِ سلمان آگئے اور جس روز صحابہ نے پوچھا سلمان اپنا نصب تو بیان کرو تو انہوں نے کہا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام نہنو انصار اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا سنو سلمان منا اہل البیت سلمان میرے اہلِ بیت میں سے ہے سلمان میرے اہلِ بیت میں سے ہے بندہِ عشق شدی تر کے نصب کنجامی کہ اندرین را فلان ابن فلان چیزیں نیس ایک جان ہو جائیے یک جان ہو کر کام کیجئے اپنے نظم کا پروگرام ان کا منصوبہ عمل اس کو اپنے سامنے رکھئے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کیجئے ڈاکٹر نظیر شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم نے اس راستے پر جو قدم رکھا ہے جب تک جان میں جان ہے اس راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے قدم اگر ہمارے شل ہو گئے اور زمین پر گر گئے تو گسرتے گسرتے اس راستے کی طرف چلتے جائیں گے جب جسم میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ وہ گسر سکے تو اپنی آنکھیں اپنی منزل کی طرف لگائے رکھیں گے اور آخر دم تک آنکھیں اسی منزل کی جانب لگی رہیں گی میرے دوستو سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے کافرے میں شامل ہونے والے وہ اہد جو سید مودودی نے پڑھا تھا اور راشد نصیم صاحب نے اس کی بڑی تشریح کی اس اہد کو اپنی زبان سے ادا کرنے والے اللہ کو گواہ بنا کر اہد باندھنے والے وہ کیوں کمزور ہو جائیں کیوں پہی مردہ ہو جائیں باطل کے پجاری ہر روز خباستیں کرتے پھریں اور حق کے علمبردار وہ موہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہمارے لیے ہمارے نظریہ اور ہمارے نصبالین کے لیے یہ بہت بڑی ایک کم کمزوری اور خامی ہے جو ہماری وجہ سے پیدا ہوگی جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے تو گولیوں کی بچھاڑ میں یہ کہا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا اپنے کانو سے وہ سنا تھا جو انہوں نے کہا تھا میں فسٹیر کا طالب علم تھا اس جلسے میں موجود تھا باٹی گیٹ کے باہر جب گولیاں چلی تھیں علا بخ شہید ہوا تھا جس نے من انصاری اللہ کے جواب میں کہا تھا انا من انصار اللہ وہ وہاں پر ڈیر ہو گیا تھا شہید ہو گیا تھا اور سید مودودی سے کہا گیا تھا مولانا بیٹھ جائیے ٹیپ ریکارڈر کے اندر وہ آواز آج بھی موجود ہے کئی لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا آپ پتہ نہیں اب دور بدل گیا ٹیپ ریکارڈر بھی ختم ہو گئے اس میں مولانا کی آواز آتی ہے میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا اور واقعہ یہی ہے آپ بھی اگر بیٹھ گئے تو پھر کون کھڑا ہوگا آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں آپ کے علاقے میں کون کھڑا ہوگا آپ سید مودودی کی اس پکار کو سنیے اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک انشاءاللہ یہ لبیک لبیک اللہ کی طرف سے پکار ہر روز آتی ہے ہمیں میدان کے اندر ہر روز اس کا جواب دینا ہے وہ پکار اس کی طرف سے آئے گی ہم جواب دیں گے لبیک لبیک اللہمہ لبیک انشاءاللہ میرے دوستو حسید حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہے جس نے یہ کہہ دیا ہو جب سوال آئے کہ من انصاری علیہ اللہ جنہوں نے کہہ دیا ہو نحن انصار اللہ وہ کون ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اسی گوشت پوست کے لوگ ہوتے ہیں میری طرح اور آپ کی طرح ان پر وحی نہیں آتی وہ نبی نہیں ہوتے حسن البنہ رحمت اللہ علیہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا اخوان المسلمون پر پبندی لگائی گئی اخوان کے لیڈروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا کارکنوں کو سب کو پکڑ لیا گیا حسن البنہ کو دھوکے کے ساتھ ملاقات کے لیے بلایا گیا اور رات کے وقت میشہ کی نماز کے قریب شہر کی بتیاں گل ہو گئیں اور گولی چلی اور سات گولیاں اس پاکیزہ جسم کے اندر پیوست ہو گئیں جیل تک ہسپتال تک ان کو لے جایا گیا لیکن ہسپتال میں حکم آ چکا تھا کہ اس قیدی کا کوئی علاج نہ کیا جائے اس مجروع کا کوئی علاج نہ کیا جائے اسے مرنے دیا جائے حسن البنہ اسی رات کو شہید ہو گئے ان کے گھر میں اطلاع آئی اور کہا گیا کہ حکومت نے ان کے باپ کو پیغامل آپ کے بیٹے کا کفن دفن کا انتظام کر دیا ہے آپ بے فکر ہو جائیں انہیں فرمایا نہیں ہرگز نہیں حکومت میرے بیٹے کو قتل کر سکتی ہے کفن دفن کا انتظام میں حکومت کا قبول نہیں کروں گا میں خود اپنے بیٹے کے لیے کفن دفن کا انتظام کروں گا میرے بیٹے کی کہا جسم میرے سپرد کرو انہیں کہا ایک شرط پر وہ یہ کہ اس کے جنادے میں لوگ نہیں آئیں گے انہیں کہا جو کچھ بھی ہو میرے بیٹے کا جسم میرے سپرد کرو بوڑے تھے آنکھوں کی بنائی کمزور ہو چکی تھی رات کے وقت نظر بھی نہیں آتا تھا اور گھر کے اندر کوئی مرد نہیں تھا گھر کے اندر ایک آٹھ سال کا بچہ تھا صرف باقی خواتین تھیں بچیاں تھیں آٹھ سال کا بیٹا سحف الاسلام علبنہ جو پچھلے سال ہی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آٹھ سال کا بچہ گھر میں ہے گھر کے اندر میت لائی گئی مصر کی اس سرزمین پر اللہ کے اس بندے نے یہی کہا تھا من انساری اللہ اور لوگوں نے اس کی جلپکار پر لبیہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے نہنو انسار اللہ اب اس کی اپنی میت اس کے گھر آ گئی ہے اس کا بوڑا باپ اس کا چھوٹا بچہ باماسوم اس کی بیوہ اس کی بچیاں اس کی بہن وہ گھر کے اندر غم زدہ ہیں جب کفن دے دیا گیا تو حسن البنہ شہید کے والد باہر نکلے دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے بوٹوں والے وردیوں والے بندوکوں والے وہ ہر گلی کے نکر پر کھڑے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے فوجی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں فرمایا اللہ کے بندو آؤ گھر میں جنازہ ہے ہمارے ساتھ تاون کو جنازہ اٹھانے میں کہا نہیں ہم نے یہ گاڑی جو کھڑی کی ہے یہ جنازہ لے جانے کے لیے ہے آپ لوگ اس میں جنازہ رکھ دیں ہم لے جائیں گے جا کر دفن کر دیں گے فرمایا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہا مرد نہیں ہے تو عورتیں جنازہ اٹھائیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جنازہ کو آس لگائیں ہم وہاں جا کر دفن کر دیں گے حسن البنہ رحمت اللہ علیہ نے جب گھر کے اندر جا کر یہ بات بتائی تو سیخ الاسلام تو کندہ نہیں دے سکتا آٹھ سال کا بچہ ہے حسن البنہ کے بوڑے والد تو ہیں بے شک وہ بوڑے ہیں کمزور ہیں لیکن کندہ تو دے لیں گے پریشان ہیں حسن البنہ کی اٹھارہ سالہ بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے دادا کے پاس آ کر چمٹ جاتی ہے لپٹ جاتی ہے کہتی ہے دادا جان کیوں فکر مند ہو گئے آپ ہم جنازہ اٹھائیں گے دوستو یہ جنازہ دنیا کا بہت ہی یونیک اور منفرد جنازہ ہے میں نے یہ پورا واقعہ عظیمت کے راہی کے اندر جو لکھا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کتنی مرتبہ روتا رہا اور چند سطریں لکھنے کے لیے مجھے کتنا وقت لگا جب میرے ساتھ میں وہ واقعات تھا میں نے کتاب رکھ کے من قتل حسن البنہ زخیم کتاب جب میں اس بات پر پہنچتا میری آنکھوں میں آنسو جو نہ رکھتے حسن البنہ کی بیٹی کہتی ہے بابا جان کوئی فکر نہ کرے ہم جنازہ اٹھائیں گے کیا اس کا دل غمزدہ نہیں تھا کیا اس پر قیامت نہیں گزر گئی تھی کیا اٹھانہ سال کوئی عمر ہوتی ہے لیکن نہنو انسوار اللہ جذبہ ہے ایمان ہے جنت آنکھوں کے سامنے ہے باپ کا دیا ہوا پیغام آنکھوں کے سامنے ہے اللہ کے ساتھ باندھا ہوا اہد آنکھوں کے سامنے ہے جنازہ اٹھا ایک پایا بوڑے باپ نے اٹھا رکھا ہے ایک پایا 18 سالہ بیٹی نے اٹھا رکھا ہے ایک پایا بیوہ نے اٹھا رکھا ہے اب کیا کرے وہ گھر سے نکلنا اس کے لئے مجبوری بن گئی ہے ایک پایا بہن نے اٹھا رکھا ہے اور جب جنادہ باہر نکلا اور وہ گد کی طرح مڈلانے والے وہ بزدل لوگ بے غیرت لوگ جو باہر کھڑے تھے وردیوں میں کھڑے تھے گنے اٹھائے کھڑے تھے ان کے سامنے اس اٹھارہ سالہ بیٹی نے کہا بابا جان میرے ابو جان آپ اتمنان کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائیے آپ کے ساتھ لوگوں کا حجوم نہیں ہے زمین والوں کو روک دیا گیا ہے آسمان والوں کو کون روک سکتا ہے آپ کے جنازے کے ساتھ شہدہ کی روحوں کا کافلہ ہے اسلامی انقلاب انشاءاللہ اسلامی انقلاب دوستو بات بات مکمل کر لینے دیجئے انشاءاللہ انقلاب آئے گا آپ کی بے داگ جوانیاں آپ کے یہ بزرگی اللہ کے دین کے لئے گزرے ہوئے ماہ و سال انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی کبھی بدل نہ ہو جائیے کبھی مایوس نہ ہو جائیے کہا ابباجان آپ اتمنان کے ساتھ جائیے آپ نے ایک پیغام دیا تھا وہ پیغام زندہ رہے گا آپ نے جھنڈا سر بلند کیا تھا وہ سر بلند رہے گا آپ نے ہمیں ایک منزل بتائی تھی اس منزل کی جانب کافلہ روان دوان رہے گا اور آفرین ہے ان الفاظ کے اوپر اور اس بچی کے اس جذبے کے اوپر کہ کافلہ آج بھی موجود ہے روان دوان ہے صدر مرسی کس جرم کی پیداش میں اسے جیل میں ڈالا گیا ہے کوئی جرم نہیں ہے وہ لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے اور مصر کی تاریخ میں پہلا منتخب صدر ہے اس سے پہلے کوئی منتخب صدر مصر کی تاریخ میں نہیں آیا بادشاہ تھا بادشاہ گیا تو فوجی ٹکٹیٹر آئے اور یکے بعد دیگرے قوم پر مسلط ہوتے رہے پہلا انتخاب پہلا صدر وہ محمد مرسی ہے اللہ اسے سلامت رکھے اس نے سر نہیں جکایا اور محمد بدی اللہ ان کو سلامت رکھے مرشد عام آج کٹھن حالات میں مشکل گھڑیوں میں ان کے کندوں پر جو بوجھ پڑا ہے بیٹا ایک تھا وہ گولی مار کر پولیس نے شہید کر دیا چار بیٹیاں ہیں بیوی ہے اور خود عمر قید کی جیل کٹ رہے ہیں لیکن جب بھی ان کا پیغام آتا ہے جب بھی فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان کی طرف سے ان کے ساتھی کوئی پیغام دیتے ہیں تو امید کا پیغام ہوتا ہے کبھی یہ نہیں کہا میرا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا میں بڑاپے میں جیل کے اندر ہوں میرے گھر کے اندر خواتین میری بیٹیاں ان کا کیا ہوگا وہ کہتے ہیں حوصلے بلند رکھو چراخ جلاتے رہو اور کبھی اتھیار ڈالنے کی بات نہ سوچنا اور میرے دوستو میں بنگلہ دیش کو فراموش نہیں کر سکتا بنگلہ دیش متیور رحمہ نظامی نے اپنی جوانی کے دنوں میں جب ہمارے ساتھ وہ جمعیت کے ناظمی آلہ تھے اس وقت یہ نعرہ سنا تھا من انسواری اللہ اور کہا تھا نہنو انسوار اللہ عبدالقادر ملہ نے بچپن میں یہ نعرہ سنا تھا اور اس کا جواب دیا تھا کمر الزمان نے بے داغ جوانی اس نعرے کے ساتھ گزار دی تھی اور علی احسن محمد مجاہد ساری زندگی اس کی جہاد کی زندگی ساری زندگی اس کی جد و جہد کی زندگی اور میرے دوستو میر قاسم علی ایک کرسمیٹک شخصیت تھی جو شخص ان کے ساتھ ملا میں ان کی شہادت کے دن اسلام آباد میں تھا سارا دن سفر میرا مختلف جگوں سے ہوتا ہوا اور یہ معلوم تھا کہ ان کو کسی وقت بھی فانسی لگایا جا سکتا لیکن واللہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس رات کو فانسی لگا دیا گیا ہے مجھے نید نہیں آ رہی تھی بہت دیر بعد میری آنکھ لگی اور کوئی گہری نید نہیں تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میر قاسم علی میرے سامنے آ کر ایک چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا میں بھی چٹائی پر بیٹھا ہوا وہ بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے حالانکہ میں آرام دے بستر پر تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور میں رو رہا ہوں اور میر قاسم علی اپنے دونوں گھٹھے میری دونوں آنکھوں کے اوپر یوں رکھتے ہیں اور میرے آنسو پونچ کر کہتے ہیں مسکرا کے کیوں رو رہے ہو کیا ہو گیا ہے مت رو مومن حسلہ نہیں ہارتا مومن حسلہ برقرار رکھتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا میں نے اپنے میزبان مرزا خالد کو یہ بات بتائی دوسرے دوستے میں نے کہا یار میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے رات کو میر قاسم علی کو فانسی لگا دیا گیا ہے کس جرم کی پیداش میں بنگلہ دیش کے ان شہدہ کے خون کا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا بنگلہ دیش کے اندر انشاءاللہ ظلم کی یہ دیوی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی بنگلہ دیش ایک دن انشاءاللہ اول عزیز اسلامی ریاست بنے گا بنگلہ دیش سے انشاءاللہ تھنڈی ہوایں آئیں گی بنگلہ دیش سے خوش خبریاں ملیں گی مصر اور شام کے اندر بھی لیبیا اور عراق کے اندر بھی یمن اور ترکی کے اندر بھی ہر جگہ اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی ترکی نے تو واقعہ تن سفر شروع کر دیا پیش قدمی شروع کر دی ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تیب بردوان اور ان کے ساتھیوں کو کہ ہر زخم کے اوپر مرم رکھا تو تیب بردوان نے رکھا ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی تو تیب بردوان نے اٹھائی ہر کفر کی طاقت کو اور باطل کے لشکروں کو للکارا تو تیب بردوان نے لکارا یہ بنگلہ دیش ہمارا تھا یہ ہمارا حصہ تھا وہ پاکستان کے شہری تھے انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی لیکن ان بے غیرت حکمرانوں کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ یہ اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلالیں یہ ترکی تھا یہ ترکی ہے جس نے اپنے سفیر کو احتجاج وہاں سے واپس بلالایا اور بنگلہ دیش کی حکومت کو پیغام دیا تم ظلم ڈھا رہے ہو ہم تمہارے اس ظلم پر احتجاج کرتے ہیں میرے دوستو حق کے کافلے یہ کافلہ آپ کا ایک نہیں ہے نحن و انصار اللہ یہ صرف آپ کہنے والے نہیں ہیں الحمدللہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے پوری دنیا کے اندر ہے ہم تنہا نہیں ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہر جگہ آپ جس جگہ بھی چلے جائیں آپ کو وہاں نحن و انصار اللہ کہنے والے مل جائیں گے یورپ کے اندر بھی ملیں گے امریکہ کے اندر بھی ملے گے میں آپ بات کو ختم کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جس نے نحن و انصار اللہ کہہ دیا اللہ رب العالمین اسے سر بلند کرتا ہے امریکہ کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وائٹ ہاؤس پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا تو سب لوگ کہیں گے پاکستان کے اندر تو تم دو قدم آگے نہیں بڑھ سکے امریکہ میں وائٹ ہاؤس پر جھنڈا لہرائے گا میں اور آپ نہیں لہرائیں گے خود امریکہ سے اٹھیں گے لوگ خود امریکی اٹھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اللہ کی سچی کتاب کا پیغام ان لوگوں کے اندر جڑ پکڑے گا ان لوگوں کو اٹھائے گا دو ہزار سات عیسوی میں پہلی بار کانگرس میں منیسوٹا کی ریاست سے جو ایک چھوٹی ریاست ہے ایک مسلمان کانگرس کا رکن منتخب ہوا پہلی مرتبہ دو ہزار سات عیسوی میں اور اس نے منتخب ہوتے ہی اعلان کر دیا میں کیپٹل ہل پہ جاؤں گا حلف اٹھانے کے لیے میں امریکہ کے دستور پر حلف نہیں اٹھاؤں گا میں قرآن مبین پر حلف اٹھاؤں گا کیت حلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے اس کی ویب سائٹ کو آپ دیکھئے اس نے جب یہ اعلان کیا تو پورے امریکہ کے اندر ایک شور مچ گیا اس کے حامی اس کا ساتھ چھوڑ گئے اسے ووٹ دینے والے اس کی علیہ کے لیے کام کرنے والے وہ سب کہنے لگے تم نے ہماری محنت جو ہے وہاں کارت کر دی تم تو حلف اٹھا نہیں سکو گے اس نے کہا تمہاری محنت کو کچھ نہیں ہوگا میں اگر حلف نہ اٹھا سکا سیٹھ خالی ہو جائے گی تمہیں موقع مل جائے گا اپنی پسند کا امیدوار کھڑا کرنا اس کو کامیاب کروا دینا وہ کامیاب ہو جائے گا میں تو حلف اٹھاؤں گا تو قرآن پر اٹھاؤں گا اور میرے دوستوں یہ بات کوئی آسان بات ہے کوئی ممکن بات نظر آتی ہے اس نے اعلان کر دیا سب لوگوں نے کہا یہ بے وکوف ہے پاگل ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس نے کہا میرا دماغ بھی ٹھیک ہے اور مجھے پاگل تو تم کہو تو کہو کیونکہ یہ تو جنون کی منزلیں ہیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا جب تک لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ نہ کہیں اس وقت تک تم کیسے اپنی منزل تک پہنچو گے یہ جنون اور وہ کہتا ہے کہ میں اس خیال میں تھا کہ میں جاؤں گا مجھے روک دیا گیا تو میں کوشش کروں گا اندر جانے کی نہ جانے دیا گیا تو نہ جانے دے ہر روز میرے سین میں یہ خیال آتے تھے کیا ہوگا کیسے ہوگا تو کہا کہ مجھے ایک دن ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا میں نے ابھی خیبر پختون خواہ والوں کو بھی اپنی گفتگو کے آخر میں یہ بات سنائی تھی تو مجھے بہت سارے دوستوں کے پیغام آئے ہم نے اس بات کو خاص طور پر بہت لوگوں کے اندر پھیرایا ہے اس بات کو حالانکہ باتیں اور بھی بہت سے ہر ساری تھی راشی صاحب کا بھی اسی مجلس میں خطاب تھا کہ اس نے کہا مجھے ٹیلی فون آیا نینسی پولوسی جو اس وقت سپیکر تھی خاتون کسی خاتون کا ٹیلی فون آیا مجھے نہیں معلوم تھا کس کا ٹیلی فون ہے اس نے کہا تم کی تیلی سن بول رہے ہو میں نے کہا ہاں میں بول رہا ہوں تم نے اعلان کیا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ گے اس کا لبو لے جائے اس طرح کا تھا میں نے کہا ہاں میں نے اعلان کیا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم قرآن پر حلف اٹھا لوگے میں نے کہا اگر نہ اٹھا سکا تو کوئی بات نہیں یہ کانگریس کی میمبرشپ کا مجھے کیا ہے میں اس کو ٹھکرا دوں گا قرآن کو نہیں شور سکتا اس نے کہا اچھا تو تم آ جانا میں قرآن پر تم سے حلف لوں گی میں نینٹسی پلوسی بول رہی ہوں کہتا ہے میں پہلے تو سمجھا کہ مزاگ کر رہی ہے میں نے تو ارادہ کیا تھا جانے کا میں نے جا کر کانگریس کی لائبریری سے حالان میرے پاس اپنا قرآن تھا کانگریس کی لائبریری سے قرآن ایشو کروایا جس کے اوپر جیفرسن امریکہ کے تیسرے صدر کے دسختیں ہیں تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس نے لکھا اس کتاب وزڈم سے یعنی حکمت اور وزڈم کی کتاب اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے دستور بناتے ہوئے لیکن اس نے ماز اس کو ہدایت اور روشنی کی کتاب نہیں سمجھا تھا کہتا ہے میں نے وہ قرآن جاری کروایا میں قرآن لے کے گیا سب لوگوں نے دستور کے اوپر حلف اٹھایا نینٹسی پلوسی نے کہا ایک میمبر جو ہے اس نے حلف نہیں اٹھایا میرا نام پکارا وہ کھڑا ہو جائے حلف اٹھائے اور قرآن پر حلف اٹھائے چھوڑ مچ گیا نینٹسی پلوسی نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہاؤس کو اس نے کہا سنو میری رولنگ سنو پھر اس کے بعد جوگ مرضی کہہ لینا دیکھو اس ہاؤس کے اندر فلان سال اتنے لوگوں نے بائبل پر حلف اٹھایا فلان سال اتنے لوگوں نے اول ٹیسٹیمنٹ کے اوپر حلف اٹھایا فلان سال اتنے لوگوں نے حلف اٹھایا آج اگر قرآن کے ماننے والا پہلی بار اس ہاؤس کے اندر آیا ہے اور انجیل پر اور تورات پر حلف اٹھانے پر کسی نے اتراز نہیں کیا تھا دستور تو اس وقت بھی موجود تھا تو آج اس پر اتراز کرنے کا کیا جواز ہے کیا جسٹیفیکیشن ہے مجھے بتاؤ اللہ حکم سب خموش ہوگے اور اس نے قرآن کو اٹھایا چیوما میں بھی قرآن پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی چومتے ہیں ایک نصر روز قرآن کا چیوما جانا اور وہ میڈیا کے اوپر جو تصویر آ رہی تھی یہ وائٹ ہاؤس کے اوپر جنڈا لہرانے کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ ڈٹ جائے اور ہتھیار نہ ڈالے اور لالچ میں مبتلا نہ ہو جائے روب میں نہ آ جائے اللہ کی نصرت آتی ہے یقیناً آئے گی انشاءاللہ آئے گی میرے دوستوں اس نے حلف اٹھانے کے بعد ہی کہا کہ میرے دوستوں خواتین و حضرات ارکان کانگرس یہ جیفرسن کے دستہ ہیں اس قرآن کے اوپر میں لائبریڈی سے لے کر آیا ہوں جیفرسن نے فلان سال میں اس کو لائبریڈی میں رکھوایا تھا اس نے اسے بک آف وزڈم لکھا ہے اور میں کہتا ہوں دی بک آف لائٹ یہ نور اور روشنی کی کتاب ہے میں نے اسے کتاب ہدایت سمجھ کر پڑا ہے میں اس پر ایمان لائیا ہوں اور جیفرسن میں اور میرے اندر فرق صرف یہ ہے پڑا اس نے بھی پڑا میں نے بھی اس نے اور آنکھوں سے پڑا میں نے اور آنکھوں سے پڑا میں نے اسے اپنے دل میں اتارا یہ میرے دل کے اندر ہے اور میں اس کے ساتھ زندہ رہوں گا میں اس کے ساتھ مروں گا قُلْ اِنَّا صُلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحِيَا میرے دوستوں میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہماری کتائیوں سے درگزر فرمائے ہماری خامیوں کو دور کرے جو ہماری قیادت نے ہمارے نظم نے ہمیں ویجن دیا ہے ہم اس کو لے کر نکلیں گلی محلے میں نکلیں اپنے گھر سے شروع کریں اپنی ذات سے شروع کریں اور اس روشنی کو پھیلائیں چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیں اور زبانیں شیریں ملک گیریں اس کو کبھی نہ بھولیے غصے میں کبھی نہ آئیے دائی حق بھی غصے میں نہیں آتا اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دعوت کے اس کام میں اپنا فرد ادا کر سکیں وآخر دعوانا وآلحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین